السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلالہ واللعنة الدائمة على عدائهم وعدائلہ من يوم عداوتهم إلى يوم لقائلہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام اما بعد فان اللہ استفا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ على خلقه وآکرمه بن نبوته واختاره لرسالته ثم قبضه اللہ علیه وقد نصح لعباده وبلغ ما ارسلا به وکننا اہله و اولیاءه و اوصیاءه و ورسته و احق الناس بمقامه فی الناس فستأثر علینا قومنا بذالک فرزینا و کرہنا الفرقت و احبابنا العافیہ و نحن نعلم ان احق بذالک الحق المستحق علينا ممن تولاہو وقد احسنوا و اصلحوا و تحر الحق فرحمهم اللہ و غفر لنا و لهم و قد بأثت رسولی الیکم بهذا الكتاب و نا ادعوكم الى کتاب اللہ الى کتاب اللہ و سنت نبیه فإن السنت قد امیتت و ان البدعت قد احیت و ان تسمع قولی و تطیع عمری احدکم سبیل الرشاد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درود پڑھئے محمد و عالی محمد پر خداون تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و معامل محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے سلوات پڑھئے محمد و عالی محمد سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مکتوب نورانی اہل بسرہ کے نام سرنامہ کلام قرار دیا ہے امام علیہ السلام نے قیام مقدس کربلا کے دوران اس قیام کا طولانی ترین دورانیاں مکہ میں گزارا مکہ امت اسلامیہ کو بیدار کرنے کے لیے اور سرکردگان و خواس جہان اسلام کو اس قیام کی طرف دعوت دینے کے لیے امام نے طولانی قیام مکہ کے اندر فرمایا تین شعبان سے لے کر آٹھ زلحجہ تک امام فقط مکہ کے اندر قیام پذیر رہے اور اس اسلامی مکہ کے مقامی لوگ جو مکہ میں رہ رہے تھے انہیں دعوت دی جو لوگ باہر سے مکہ زیارت بیت اللہ کے لیے مشرف ہو رہے تھے انہیں دعوت دی اور بالخصوص حج کے ایام تک امام نے قیام مکہ کو طول دیا اور حج کے موسم تک امام وہاں مقیم رہے تائیں کے حجاج پوری دنیا اسلام سے و تمام بلاد سے آ جائیں مکہ معظمہ کے اندر جمع ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں اور انہیں اس قیام میں شمولیت کی دعوت دی جائے حکومت کے خلاف جابر و ظالم حکومت کے خلاف قیام کی دعوت کا آغاز لوگوں کو حکومت کی ظلم و جور سے آگاہ کرنے سے ہوتا ہے اگر لوگ فاسد و ظالم اور جائر حکمران کے ظلم سے آگاہ نہ ہوں اور اسے بیزاری کا اعلان نہ کریں برات کا اعلان نہ کریں لوگوں کے اندر نفرت ظلم و فساد کے متعلق جب تک پیدا نہ ہو جائے عوامی قیام فاسد حکومت کے مقابلے میں ناممکن ہے ممکن ہے ایک جماعت یا خود رہبر و امام و قائد تنہا اپنے محدود ساتھیوں کے ساتھ قیام کرے لیکن عوام اس میں شامل نہیں ہوں گے جب تک عوام آگاہ نہ ہوں عوام کی آگاہی فردن فردن ناممکن ہے چونکہ عوام سوچ سمجھ کر آگاہ ہو کر اور بیدار ہو کر کسی عمل میں شریک نہیں ہوتے دیکھا دیکھی شریک ہوتے ہیں عوام درحصل دراصل ان مقلدین کو کہا جاتا ہے جو اپنے ہی معاہول شہر اور معاشرے کے اندر خواس کہلاتے ہیں وہ شخصیات جن کا کسی عنوان سے معاشرے کے اندر ایک مقام پیدا ہو جاتا ہے بن جاتا ہے اور لوگ عموماً ان سے متاثر ہوتے ہیں ان کی کسی بھی چیز سے متاثر ہو جائیں ممگنے ان کے بلے سے متاثر ہو جائیں ان کے رنز بنانے سے متاثر ہو جائیں ان کی شکل سے متاثر ہو جائیں ان کی ظلفوں سے متاثر ہو جائیں ان کی موچوں سے متاثر ہو جائیں عوام کے متاثر ہونے میں کوئی میار نہیں ہوتا فقط شرط یہ ہے کہ متاثر ہوں کسی سے ممکنے کسی کی دولت و سروت سے متاثر ہو جائیں کسی کی زمین و لینڈ کا رقبہ سن کر اسے متاثر ہو جائیں کسی کا لباس دیکھ کر متاثر ہو جائیں کسی کی تعریف سن کر اس کے بارے میں شعر سن کر متاثر ہو جائیں کسی کا پوسٹر اور بینر دیکھ کر متاثر ہو جائیں عوام کے پاس میعار نہیں ہوتا اس لیے عوام کہہ کہلائی جاتے ہیں عوام کے درجے سے ترقی کر کے خواس کے درجے میں آنے کے لیے آگاہی چاہیے اگر یہی کام بصیرت کے ساتھ کریں انتخاب کے ساتھ کریں میعار کے ساتھ کریں پرک کے کریں سوچ سمجھ کے کریں یہ خواس ہوں گے بے شک انپڑ ہوں عوام انہیں نہیں کہتے جو کم تعلیم یافتہ ہیں یا جو انپڑ ہیں یا جن کے پاس وسائل زندگی کم ہیں یا غریب فقیر لوگ ہیں یہ عوام نہیں کہلاتے عوام سوچ میں یار ہے سوچے سمجھے بغیر قدم اٹھانے والے سوچے سمجھے بغیر اٹھ کے کھڑے ہو جانے والے سوچے سمجھے بغیر کسی پرچم کے نیچے اکٹھے ہو جانے والے یہ عوام کہلاتے ہیں عوام چونکہ دیکھا دیکھی کرتے ہیں ان کی نگاہیں ہوتی ہیں بڑی شخصیات کی طرف لگی ہوتی ہیں یہ کدھر جاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ان کے محبوب افراد یا وہ افراد جن سے عوام متعصر ہوتے ہیں انہی کے پیچھے چلے جاتے ہیں مثلا اگر عوام ابو موسیٰ اشعری سے متعصر ہیں عبداللہ ابن قیس مقدس شخصیت سے متعصر ہیں اور ایک طرف علی علیہ السلام امیر ہیں و خلیفہ ہیں و امام ہیں مسلمین کے اور مسلمین کو دعوت دے رہے ہیں جنگ جمل میں کہ لشکر بنا کر آئیں اپنے خلیفہ کا ساتھ دیں لیکن یہ شخصیت جو کوفہ کے اندر مقبول ہے وہ محبوب ہے اور مقدس سمجھی جاتی ہے انہوں نے فتوہ دیا کہ اس جنگ میں شرکت نہیں کرنی اب امیر المومنین اپنی جگہ پر بلا رہے ہیں چلا رہے ہیں اور لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی آنے کے لئے یہ تیار نہیں ہوا اور نہ آیا وہاں سے تاہی کہ امیر المومنین نے دو تین وفد متواتر بہجے اور ان لوگوں کو متوجہ کیا اور اس کے بعد ان میں سے ایک جنید ایک ٹولی تیار ہو کر لوگوں کی طرف آئی شخصیات کا اتنا گہرہ اثر ہوتا ہے عوام کے اوپر اس لئے سید الشہدہ علیہ السلام نے اس قیام کو عوامی بنانے کے لئے کہ امت ساری اس کے اندر شریک ہو حاکم کے خلاف عوام کے اندر نفرت پیدا ہو یزید قابل نفرت تھا لیکن لوگوں کے دلوں میں نفرت نہیں تھی اور یہ عجیب پستی ہے لوگوں کی کہ قابل نفرت سے نفرت نہ کریں لوگ وہ قوم بہت پست ہوتی ہے وہ معاشرہ بہت گھٹیا ہوتا ہے جو قابل نفرت چیز سے نفرت نہ کریں جو ظلم سے نفرت نہ کریں جو ستم سے نفرت نہ کریں جو غلامی سے نفرت نہ کریں جو ذلت سے نفرت نہ کریں جو محکومی اور رسوائی سے نفرت نہ کریں وہ معاشرہ پست ہوتا ہے محبت بھی ایسے ہی ہے اگر کوئی قابل محبت ہے اور اس سے نہ کی جائے محبت یہ بھی پستی کی علامت ہے یہ بھی گھٹیا ہونے کی علامت ہے زلط کی علامت ہے جو لوگ قابل محبت ہیں ان سے محبت کی جائے اور محبت بھی نہ کسی کے کہنے پہ کی جائے شناخت اور معرفت کی بنیاد پر کی جائے امام خمینی واقعاً قابل محبت ہیں وہ شخصیت انہیں قومیت سے قطع نظر مسلک و مذہب سے قطع نظر اگر دیکھا جائے یہ شخصیت قابل محبت ہے آپ دنیا میں ہر قسم کی جمعیت میں اور ہر قسم کے طبقے میں محبت کرنے والے پائیں گے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے ایک ایسا انسان جو دین سے بہت دور ہے اور عملاً اچھے کردار کا مالک نہیں ہے میں نے اس کے دفتر میں امام خمینی کی تصویر عویزان دیکھی جب میری نگاہ پڑی تو اس نے خود پوچھ لیا کہ آپ تعجب کر رہے ہوں گے کہ یہ تصویر میرے دفتر میں کیوں لگی ہے اور کیا کر رہی ہے تو میں نے کہا سوال تو اٹھتا ہے چونکہ آپ کا اور تصویر کا ظاہراً کوئی جوڑ نہیں ہے آپس میں نہ مسلک میں آپ شیعہ ہو اور اس شخصیت کے مقلد یا پیروکار ہو اور نہ ہی کردار آپ کا اور نہ ہی وہ میدان جس میں آپ ہو وہ ان سے کوئی ملتا ہو کہنے لگے ایسا ہی ہے میرا وہ تعلق نہیں ہیں جو آپ کا ہے آپ عقیدت مند ہیں ان کے آپ ارادت مند ہیں ان کے آپ مقلد ہیں ان کے آپ پیروکار ہیں ان کے میں نے انہی اس لیے نہیں لگایا ہوا بلکہ میں نے اس لیے یہ تصویر یہاں لگایا ہوئی ہے کہ میری نگاہ میں اس وقت اس وقت امام زندہ تھے ظاہراً نا وفاد رہلت ہو گئی تھی امام کی ظاہراً کہا کہ میری نگاہ میں یہ دنیا کا اس وقت کا شجاہ ترین انسان ہے جو کسی سے نہیں ڈرتا یہ اور اس کو دیکھنے سے دیکھنے والے کے اندر جرت و بہادری پیدا ہوتی ہے اس احساس کی خاطر میں نے ان کی تصویر لگائی ہے کہ ہم دشمندار لوگ ہیں اور بساوقات خوف آ جاتا ہے ڈر آ جاتا ہے لیکن جب میں اس شخصیت کی تصویر کو دیکھتا ہوں میرا ڈر اور خوف نکل جاتا ہے خوبہ آپ توجہ کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں محبت کے قابل ہیں واقعاً ان سے محبت کی جائے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ممکن ہیں عیسائی ہوں ممکن ہیں وہ کسی اور مذہب سے ہوں لیکن اس کے اندر کوئی کمال ہے اگر کوئی جوہر ہے اس کی تعریف کی جائے اسے سراحہ جائے اسے مانا جائے اس کا اطراف کیا جائے اہل بیعت رسول نہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ سے قرابت ہے فقط ان کی شخصیت کے اندر ایسے کمالات ہیں قابل محبت ہیں اگر ان کی معرفت ہو جائے اور نہ کرنا محبت پستی کی علامت ہے گھٹیہ پن کی علامت ہے اس لیے تولہ و تبرہ محبت و نفرت تعلق اور بیزاری قربت اور دوری یہ دونوں ایک ساتھ ہیں کہ آپ ان منابع کے قریب ہوں نستیوں کے قریب ہوں ولایت تولہ ظاہر کریں جو قابل تولہ ہیں اور ان سے دوری اختیار کریں جو قابل تبرہ ہیں ان سے بیزاری اختیار کریں اگر ہم نے دیکھنا ایک قوم کس منزل شعور پر ہے آپ یہ دیکھیں کہ محبت کس سے کرتے ہیں اور نفرت کس سے کرتے ہیں اگر ہم اپنی ہی قوم کو اس پہلو سے نگاہ کریں کہ پاکستانی قوم اس وقت کس درجے پر فائز ہے اس قوم کی محبت اور نفرت کا پیمانہ لے کر ناپیں کہ محبت کس سے کرتے ہیں اور نفرت کس سے کرتے ہیں اس سے اندازہ ہو جائے گا اس وقت شعور کے قوم سے مقام پر فائز ہیں قرآن کریم محبت اور نفرت ہر دو کو انسان کے لیے ہدایت کرتا ہے ہدایت انسان کا ایک بڑا حصہ محبت اور نفرت کی ہدایت کرنا نفرت کو ہدایت کرنا یعنی محبت کو ڈریکشن دینا اور نفرت کو ڈریکشن دینا یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں جب تک ان دونوں کو ڈریکشن نہ ملے صراط مستقیم میسر نہیں آتا صراط مستقیم ان دونوں چیزوں کی ڈریکشن کا نام ہے قرآن عمر بالمعروف اور نہی ان المنکر اور عمر بالمعروف اور نہی ان المنکر کا سب سے پرائمری اور سب سے اولین مرحلہ پہلا مرحلہ آسان ترین مرحلہ معروف سے محبت حب بالمعروف اور نفرت ان المنکر ہیں نفرت کریں منکر سے دل قلبا اگر زبان نہیں چلتی اگر ہاتھ پاؤں نہیں چلتے عمر بالمعروف اور نہی ان المنکر کے لئے تو کم اس کم دل میں احساس کرو کہ محبت ہے یا نہیں معروف کی اچھائیاں اچھی لگتی ہیں یا نہیں لگتی برائیاں بری لگتی ہیں یا نہیں لگتی امام علیہ اسلام کا فرمان ہے کہ اگر کسی دل کے اندر معروف کی محبت اور منکر کی نفرت مر جائے یہ مردہ دل ہے مرا ہوا دل ہے قلب مریض نہیں قلب میت ہے مردہ دل ہے جس کے اندر معروف اور منکر کی محبت اور نفرت نہیں ہے نفرت ہوگی تو آپ رکیں گے اور روکیں گے منکرات کی نفرت سے منکرات سے اجتناب شروع ہوتا ہے پہلا مرحلہ دل کے اندر نفرت پیدا کرنا ہے منکرات سے اور برائیوں سے بچوں کے اندر پہلے تو مائی یہ کام کرتی تھی ماں باپ یہ کام کرتے تھے کچھ چیزوں کی نفرت بچوں کے دلوں میں ڈال دیتے تھے یہ بری بری چیز برائی ہے جو اور اسے دور رکھنا ہے بچے کو بچے کو الٹا ترغیب کی جاتی ہے اس کو رغبت دلائی جاتی ہے تاکہ ہمارا بچہ اپ ڈیٹ رہے پس ماندہ نہ رہے یہ ساری برائیاں اس کے اندر ہوں پھر کہیں مثلا ایک عام سی بات ہے چھوٹا سا بچہ یا بچی تین چار سال کا اگر اس کا بدن ننگا ہو میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں جب ہم بچپن میں تھے اور میری عمر کے لوگ جب بچپن میں تھے اس زمانے کی بات کر رہا ہوں یہ دیجیٹل زمانے کی بات نہیں ہے یہ چونکہ رسول اللہ کی تعبیر کے مطابق منکر اور معروف کا پیمانہ بدل گیا ہے معروف منکر بن گیا ہے اور منکر معروف بن گیا ہے اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بچہ چھوٹا بچہ اس کا جسم اگر ننگا ہے مثلا اس کی ٹانگیں ننگی ہیں پیٹ ننگا ہے اس کا تن ننگا ہے جسہ ننگا یا چھوٹا بچہ اپنے جسم سے کپڑا ہٹا دے تو ماں باپ فوراں کہتے بری بات ہے اسے پتہ ہوتا بری بات ہے تین چار سال کا بچہ یہ برائی اس کے ذہن میں تین چار سے ڈالیں گے تو وہ بڑا ہو کر اپنے تن کو چھپائے گا لیکن اب جب بھالک بھی ہو جاتا ہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو جب تک وہ تن کی نمائش نہ کرے ہم کہتے ہیں اچھا بچہ نہیں یہ اپ ڈیٹ بچہ نہیں ہے یہ پڑا لکھا نہیں ہے اس زمانے کا نہیں ہے اگر بدن اریان نہیں کرتے ہو تو کم اس کم اتنا ٹائٹ لباس کی محبت و نفرت سے شروع ہوتی ہے اور اگر منکرات سے نفرت ہو سب سے بڑا منکر رسول اللہ فرماتے ہیں اور اس روایت کو سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام راوی کی حسیت سے بھی نقل کرتے ہیں اور مبلغ کی حسیت سے بھی بیان فرماتے ہیں انکر المنکرات حکومت جائر ہے ظالم حکمران ہے و اعرف المعروف ظالم حکمران کے سامنی کلمہ حق کہنا ہے افضل جہاد ظالم حکومت کے مقابلے میں کلمہ حق کہنا ہے یہ سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑا معروف ہے چونکہ وہ منکر سب سے بڑا منکر ہے عوام یزید سے نفرت نہیں کرتے اس لئے سید و شہدان نے یہ عمل شروع کی یا بیداری کا کہ یہ ان کے زمانے کا تاغوت پست انسان ہر حوالے سے پست انسان اس کو اگر دین سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے اس کی شخصیت کو دیکھا جائے ایک بہتی گھٹیا اور پست شخصیت ہے یزید کی پستی یہاں تک ہے کہ اس کو گھٹیا بھی پسند نہیں کرتے تھے عبید اللہ ابن زیاد جو خود بجائے خود ایک بہت گھٹیا انسان ہے عبید اللہ ابن زیاد اور ایک بہت ہی گھٹیا باپ کا بیٹا ہے زیاد ابن ابی کا فرزن ہے یہ اور متعون پورے عالم میں سب میں مشہور ہیں یہ باپ بیٹا اور یہ خاندان کہ یہ نامشروع و ناجائز اولاد ہے زیاد ابن ابی باپ ہی معلوم نہیں اس کا اس کا بیٹا ہے عبید اللہ خوبزہر ایک سارے معاشرے کو معلوم ہے عبید اللہ کس قسم کی شخصیت ہے اور اس پر مزید یہ کہ اس کا کردار اس سے بھی بتر ہے اس کے نصب سے بتر اس کا کردار ہے انتہائی صفاق جلاد کذاب ہر بری صفت اس کے اندر موجود ہے اور جلاد صفت آدمی ہے سنگ دل یہ بھی یزید کو ناپسند کرتا تھا یزید سے نفرت کرتا تھا اور یزید عبید اللہ اسی لئے ناپسند کرتا تھا کہ عبید اللہ یزید کا احترام نہیں کرتا تھا مزا اڑاتا تھا چونکہ اسے آشنا تھا یہ کون ہیں لفنگا لوفر کتے باز بلی باز بندر باز ہر برائی اس کے اندر موجود تھی اور یہ گھٹیا انسان پست انسان عبید اللہ یزید سے نفرت کرتا تھا یزید نے آتے ہی چند پہلے سے جو موجود تھے اس کے باپ نے مختلف شہروں کے اندر جو حاکم مقرر کیے ہوئے تھے یزید نے آتے ہی ان کو معذول کیا از جملہ عبید اللہ کو کہا یہ نہیں ہونا جائیے میری حکومت کا حصہ بسرا کا حاکم تھا اس نے فورا حکم نامہ جاری کیا کہ تم بسرا کے حاکم اب نہیں ہو میں نیا حاکم بسرا کے لئے بنا رہا ہوں اس کو ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ یہ ہماکت ہے اس موقع پر جب ابھی تمہیں ہی کوئی نہیں مانتا تو اس کو برخواست مت کرو معذول مت کرو اس کو برکنار نہ کرو باہر کیف سمجھ گیا بات اور اس نے وہ حکم نامہ فورا پھار دیا یا نہیں بیجا ارسال نہیں کیا بعض تاریخوں میں بھیج دیا عبید اللہ کو مل بھی گیا تھا کہ تم اب حاکم نہیں ہو لیکن جو ہی یزید کو کوفہ کی شورش کا پتہ چلا اور امام حسین علیہ سلام کے انکار کا پتہ چلا تو فورا اپنے مشاورین کے کہنے پر عبید اللہ کو بحال کر دیا اور وہ یزید جو عبید اللہ کو بسرہ سے بھی معذول کر رہا تھا بسرہ کی حکومت کے ساتھ تھا تو اس کو کوفہ کی بھی حکومت دے دی یزید کی پستی کی حاد یہ نفرت لوگوں کے دلوں میں نہیں تھی مسلمانوں کے دلوں میں نہیں تھی اور سید الشہداء کی رہ میں سب سے بڑی مرکاوٹ یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں میں ظلم سے نفرت نہیں پائی جاتی کیوں نہیں پائی جاتی سید شہداء کے یہ جملے کیا نہیں دیکھتے ہوتم نابی نہ ہوتم اندے ہوتم کور ہوتم کہ حق روندہ جا رہا ہے پائی مال کیا جا رہا ہے باطل سے رکا نہیں جا رہا اور تم دیکھ رہے ہو لیکن کوئی رد عمل نہیں دکھاتے کوئی اکس عمل نہیں دکھاتے خطبہ منا میں سید شہداء علیہ سلام نے علماء اسلام کو یہ خطبہ دیا اور انہیں اس بات پر سرزنش کی کہ کیا تم اپنی آنکھوں سے ظلم و ستم و جبر نہیں دیکھ رہے حق کی پائیمالی نہیں دیکھ رہے حدود خدا کی پائیمالی نہیں دیکھ رہے امام علیہ نے یہاں تک کہا کہ اگر تمہارے آبا کی قائم کردہ رسمیں ٹوٹ جائیں تم اہدم مچاتے ہو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو اور تمہاری آنکھوں کے سامنے حدود خدا روزانہ پائیمال ہو رہی ہیں امیر شام کا زمانہ تھا اس وقت یزید نہیں آیا تھا برسر اقتدار ایک سال واقع کربلا سے افراد کی جن میں اکثر علماء تھے اس بات پہ ان کی مزمت کی و سرزنش کی کہ تمہارے ضمیر کیوں مر گئے ہیں تمہیں حدود خدا کی پائیمالی کیوں نظر نہیں آ رہی تم آبا کی رسمیں ٹوٹنے پر شور مچاتے ہو احتجاج کرتے ہو اعتراض کرتے ہو لیکن حدود خدا کے بارے میں تمہیں غیرت نہیں ہے تمہارے اندر یہ علمیہ ہے آپ توجہ کریں امیر المومنین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ امیر المومنین کی حکومت میں امیر المومنین کی مملکت جس کے والی امیر المومنین ہیں اسی حکومت کا ایک گورنر بغاوت کرتا ہے امیر شام اور اس کی بغاوت کو کچلنے کے لیے امیر المومنین اپنی خاص سپیشل فوج کمانڈوز جو کوفہ چھونی میں مستقر تھے فاتحین اسلام جنہوں نے پہلے بہت بڑی بڑی فتوحات کی ہوئی تھی ایران اور روم فتح کرنے والی فوج کوفہ کے اندر چھونی کے اندر مقیم تھی اور ان کو جا کر امیر المومنین اٹھاتے ہیں وہ اکساتے ہیں وہ بھڑکاتے ہیں اٹھو اس تغیان کا مقابلہ کریں اس بغاوت کا مقابلہ کریں اس فتنی کی جڑ کو کٹ دیں وہ ہلتے نہیں ہیں اٹھتے نہیں ہیں ٹس سے مس نہیں ہوتے بے حس بن گئے یہ مشکل ہے اس رہبر کی راہ میں جس کے زمانے کے لوگ عوام ظلم مجبر سے نفرت کرنا چھوڑ دیں بلکہ ظالمانہ نظام میں جگہ بنانے کی فکر میں ہوں کہ ظالمانہ نظام میں جاب مل جائے ظالمانہ نظام میں کوئی مقام مل جائے ظالمانہ نظام میں میری کوئی جگہ بن جائے میری ملازمت کا انتظام ہو جائے مجھے کوئی پلارٹ مل جائے مجھے کوئی مربع مل جائے میرا کچھ بن جائے مجھے کوئی سیٹ مل جائے میرے کسی بندے کو نوکری مل جائے جو ظالمانہ نظام میں ایڈجیسٹ ہونا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی ظلم کے خلاف قیام نہیں کر سکتے یہ بڑی مشکل یزید سے بڑی مشکل سید الشہدہ کی مقابلے میں یہ عوام تھے یہ مسلمان تھے جن کے اندر یزیدیت سے نفرت نہیں تھی لا تعلقی تھی نفرت نہیں تھی لا تعلقی کافی نہیں ہے بعض لوگ ہوتے ہیں ظلم سے لا تعلق ہوتے ہیں یعنی ظلم کا ساتھ نہیں دیتے لیکن ظلم کا مقابلہ بھی نہیں کرتے یہ لا تعلق ہیں لا تعلقی اور چیز ہے نفرت اور چیز ہے نفرت ایک تعلق کا نام ہے تعلق رکھیں آپ ظلم سے اور وہ بھی نفرت کا تعلق دشمنی کا تعلق اناد کا تعلق رکھیں اسے اگر قوم اس مرحلے میں نہ پہنچی ہو جیسا میں نے مثال دی آپ کے زمانی کی مثال دی امام قمینی رضوان اللہ تعالی نے اپنی ملت کو اٹھانا چاہا شہنشاہ کے خلاف تاغود کے خلاف جو بظاہر بڑا محبوب شاہ تھا وشیعہ بھی تھا خاندانی اور اعتقادی لحاظ سے لیکن امام قمینی نے فرما یہ تاغود ہے یہ یزید ہے اس کو عوام کو اٹھانا چاہا اکسانا چاہا کہ یہ تاغود ہے اسے نہیں ہونا چاہیے نہ علمات تیار تھے امام کی بات کی تصدیق کرنے کے لئے نہ عوام تیار تھے اب شاہ کے ساتھ ساتھ ایک بڑی مشکل شاہ پراست عوام ہیں یا شاہ سے نفرت نہ کرنے کے ساتھ سمجھوتے کے لئے تیار عوام ہیں و خواس امام خود فرماتے ہیں جب ہم نے تحریک شروع کی اور ہمارے جوان کو شاہ شہید کر رہا تھا قتل کر رہا تھا اور علماء کو جیلوں میں شکنجے دے رہا تھا اور بعض علماء برطبرق کے طور پر شاہ کو انگوٹیاں دے تبرک کر شاہ کے لئے حدیہ بیج رہے تھے اس قاتل کے لئے کوب آپ توجہ فرمائیں کہ نہ صرف نفرت ہے لوگوں کے دلوں میں یا علماء میں بلکہ کوشش یہ ہے کہ کسی طرح شاہ کی قربت نصیب ہو جائے دربار میں ہمیں کسی طرح قربت نصیب ہو جائے اگر ایسے عوام ہوں ان عوام کی مدد سے حکومت ظلم ختم کرنا ناممکن ہے پس کیا کیا جائے آیا امام بھی قائد بھی رہبر بھی گر بیٹھ جائے کہ جبکہ عوام ظلم سے بیزار نہیں ہیں تو میرا کوئی فریضہ نہیں بنتا نہ عزیز من پھر فریضہ نماز کا فریضہ تبدیل ہو نماز واجب ہے نماز کے لئے وضو واجب ہے اور اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وضو نہیں ہے تو پہلے وضو کریں آپ وضو کر کے متحر ہو کے پھر اصل فریضہ انجام دیں یزیدیت کے خلاف قیام کرنا ظلم کے خلاف قیام کرنا اصل فریضہ ہے لیکن اس کے لئے وضو نہیں ہے عوام تیار نہیں ہے جب عوام تیار نہیں ہے تو نماز ساکت نہیں ہو جاتی نماز ٹل نہیں جاتی چونکہ وضو نہیں ہے جس سر بہت سر مومنین نماز نہیں پڑھتے کہتے ہیں لباس پاک نہیں ہے اس لئے نہیں پڑھتے لباس پاک نہ ہونے کو جواز قرار دیتے ہیں نماز نہ پڑھنے کے لئے عزیز من اگر لباس پاک نہیں ہے تو نماز تو نہیں ٹلتی پھر بھی نماز پڑھنی ہے پاک لباس کے ساتھ کسی سے کہہ دو لباس دے دے مجھے میرا لباس پاک نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے جو جا کے لباس پاک کرو جو جگہ نجس ہے اس ہے نماز چھوڑ دی حرام کام کیا ہے پہلے وضو کرو آپ اگر عوام تیار نہیں ہیں اور ظلم برقرار ہے اور ان ظلم پرست و ظلم پذیر عوام کے ذریعے سے ظلم ختم نہیں ہوتا تو پہلے عوام کو ظلم ستیز بناؤ اگر ظلم پذیر ہیں اگر ظلم قبول کر رہے ہیں ستم قبول کر رہے ہیں پہلے انہیں ستم کی نفرت ان کے دلوں کے اندر ڈالو اس لئے سیدو شہدانی یزید سے مقابلے کے لئے چار ماہ مکہ کے اندر بسر کیے چار مہینے مکہ کے اندر بسر کیے چار ماہ یزید کے ساتھ نبرد نہیں کی تلوار نہیں اٹھائی جنگ نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا صرف انقلاب کا وضو عوام کو تیار کیا عوام کو جگانے کی کوشش کی لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کی مکہ کے اندر خود صبح و شام ایک کر کے مکہ میں سید شہدان صبح شام ایک لحظہ سید شہدان نے وہاں پر میں پیغام نہ دے رہے ہوں اپنی کسی ذاتی مصروفیت میں نجی مصروفیت میں گریلو مصروفیت میں مصروف ہو جائیں اور اصل حدف کہ لوگوں کو پیغام دینا اور آگاہ کرنا اور اپنا ہم فکر بنانا اسے چھوڑ دیا ہو نہیں ہوا مسلسل اور بار بار اور تقراراً سید روانہ کیے مختلف شہروں میں قاسد بھیجے احتمام کے ساتھ سب سے زیادہ احتمام کوفہ کے لئے کیا چونکہ خود حضرت نے کوفہ ہی جانا تھا اور کوفہ باقی شہروں کے نسبت آمادہ تر تھا اس قیام کے لئے کوفیوں نے اظہار بھی کیا اہد بھی کیا بیعت بھی کی اور تیاری بھی ہوا وہاں کمزوریاں بھی تھی ان کے اندر کمزور لوگوں میں جب جذبہ آ جائے یہ جذبہ خطرے میں رہتا ہے اندر سے خطرہ رہتا ہے اس کو مثلا اگر لالچی انسان میں جذبہ پیدا ہو جائے یہ جذبہ خطرے میں ہے چونکہ کوئی بھی لالچ دے کر اس کا جذبہ خرید سکتا ہے بخیل کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا ہے ہوتا ہے بس اوقات لوگ کہتے بھی ہیں جب بات سنتے ہیں مجلس میں آتے ہیں لیکچر سنتے ہیں بڑا جذبہ پیدا ہوتا ہے لیکن جب باہر جاتے ہیں اپنے دوستوں میں جاتے ہیں پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے جذبہ جب آتا ہے جذبے کے رہزن بھی موجود ہیں جذبے کو لوٹنے والے بھی موجود ہیں جذبہ لوٹ لیتے ہیں جذبے کو بچانا بھی ہوتا ہے اہل کوفہ میں جذبہ ہے لیکن ساتھ کمزوریاں بھی ہیں جیسے مثلا ایک کمزوری کہیں ناخاستہ غیر عمدی کمزوری جناب مسلم ابن اوسجا نے دکھائی اور وہ میں فنڈ جمع کر کے لائے ہوں انقلاب کے لئے مسلم ابن اقیل کو دینے کے لئے اور فلاں علاقے سے آیا ہوں شام سے شام سے فنڈ لے کر آیا ہوں اب توجہو کریں دشمن کے علاقے سے فنڈ جمع کر کے لائے ہوں تو ویسے ہی قدر بڑھ جاتی ہے ایسے انسان آدمی کا اس کے آت چومیں اٹھ دس بوسی کریں کہ یہ بڑا مجاہد آدمی ہے ہم شیعوں سے فنڈ نہیں جمع کر سکے یہ ان سے فنڈ جمع کر گئے لے آیا ماقل نے کہا میں شام کا رہنے والا ہوں شام دمش کے قریب جوار میں میرا قیام ہے میں وہاں اتنی قبائل سے یا گھوں سے چندہ کر کے لائے ہوں مسلم بن بن احسجہ بہت متاثر وہ رویا شدت کے ساتھ نماز کے اندر رویا مسلم بن بن احسجہ پوچھا کیوں اتنا رو رہے ہو کیا مشکل ہے کہا مشکل بہت بڑی ہے تکلیف میں ہوں رنج میں ہوں رنج یہ یہاں بتاتا بھی کوئی بھی نہیں میں جس سے بات کرتا ہوں موڑ لیتا ہے مجھے نہیں معلوم البتہ مسلم بن احسجہ تک بھی کوئی اور لے کر آیا تھا اس نے آ کر کہا مسلم بن احسجہ سے جا کر بات کرو ان کو ٹھکانا پتا ہے اب دیکھیں یہ کمزوری ہے سادگی مسلم ابن اقیل کی تیار فوج بارہ ہزار فوج جنہوں نے بیعت بھی کی تھی اسلحہ بھی تیار کر لیا تھا سب کچھ تربیت بھی لے لی تھی یہ ساری فوج منتشر ہو گئی اس کمزوری کی وجہ سے کہ تھکانا کشف ہو گیا کشف بھی ہوا ایک سادگی کی وجہ سے دشمن کی چالاکی کی وجہ سے جن کے اندر جذبہ ہے ساتھ کمزوری نہ ہو کوئی کوفیوں کے اندر جذبہ تھا بھرپور لیکن بہت ساری کمزوریاں بھی تھی ایک کمزوری اہل کوفہ کے اندر یہ تھی ان کو لیڈر بننے کا بہت شوق تھا ہر دوسرا کوفی لیڈر تھا اور اپنے آپ کو بڑا لیڈر چھوٹا لیڈر بھی نہیں سمجھتے تھے بڑا لیڈر سمجھتے تھے لیڈر بننے کا بہت شوق تھا دو بڑے لیڈر نامور سب سے چوٹی کے دو لیڈر کوفہ میں شیعوں کے تھے ایک سلیمان ابن سرد خزائی یہ بڑے لیڈر تھے مسن بڑے تھے ریش سفید اور ایک نسبتاً ان کی نسبت جوانتر لیڈر عبید اللہ ابن مختار سقفی جن کو کہا جاتا ہے مختار سقفی خب یہ یہ بھی لیڈر تھے یہ دونوں اور دونوں لیڈر ایک دوسرے کی پارٹی کو کمزور کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گزاش نہیں کرتے تھے سلیمان میٹنگ بھی لاتے مختار کی کوشش ہوتی یہ میٹنگ ناکام کر دی جائے اس میں بلوا ہو جائے اس میں اختلاف ہو جائے اس میں ایسی بات چھیڑی جائے جس میں خود آپس میں لوگ لڑ پڑے لڑ پڑتے تھے مہارت تھی دونوں کے اندر اگر مختار کے گھر میں کوئی جلسہ ہوتا میٹنگ ہوتی سلیمان اس میں کوئی ایسی بات کر دیتے وہیں لڑائی ہو جاتی جھگڑا ہو جاتا آخر میں ایک دوسرے کو برا بلہ کہہ اٹھ کے چلے جاتے محفل مجلس برخواست ہو جاتی اگر مختار نے اور اس کے حامیوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام کرنا ہے سلیمان اور اس کے ہم ہی چاہتے تھے کہ یہ نہ ہونے پائے کیوں کہ یہ اس صورت میں کامیابی اس کے نام ہو جائے گی یہ کشمکش ان کے اندر تھی اور یہ کمزوری ہے کہ جہاں پر لیڈر بننے کا شہو کو خود نمائی کا شہو کو میرا نام ہو میں ہماری گروہ ہماری پارٹی ہماری جماعت ہماری حضب کے نام سے یہ کام ہو وہ بھی بہت بڑی کمزوری ہے جذبے والوں میں جذبہ ہے حکومت مخالف ہیں طاغت مخالف ہیں جذید کے خلاف ہیں جذبہ بھی ہے چاہتے بھی ہیں لڑے تیار بھی ہو گئے ہیں لیکن ساتھ یہ کمزوری بھی گاں سونے کی ہو جائے جب انسان معنویت میں بھی مادیت تلاش کر رہا ہو پھر یہ کمزوری بن جاتی ہے ہر کام کا معافظہ ملے بغیر معافظے کے کچھ بھی نہیں کرتے جب ہر چیز فریضوں کا بھی انسان معافظہ لینا شروع کر دے مادیت اتنی چھا جائے غالب باجہ یہ کمزوری ہے جذبے والوں کو ختم کر دیتی ہے اسلام کی چند جنگیں و چند مارکیں غنیمت خوروں کی وجہ سے خراب ہوئے پہلا مارکہ جیتی ہوئی جنگ ہارنا پڑی مسلمانوں کو جس کا قرآن نے ذکر کیا جنگ احد ہے اور وہ غنیمت خوروں کی وجہ سے ہوا رسول اللہ نے ایک بہت حساس پوسٹ پر ایک دستہ مقرر کیا جہاں سے رسول اللہ کو یقین تھا کہ یہاں سے حملہ کریں گے جوکہ دشمن کی فوج میں ایک بہت تیز ترار جنگ جو تھا سالار خالد ابن ولید جس نے جب تک غیر مسلمان تھا اس وقت بھی اسی کے سپورٹ کیا جاتے اسی کے سربراہ ہی جنگیں لڑی جاتی اور سربراہ پوری فوج کا سربراہ بھی بنا دیا گیا خلیفہ یہ دو وم کے زمانے میں رسول اللہ جانتے تھے کہ اس کے اندر ہے یہ حص موقع سے فائدہ اٹھانے کی ایک گروہ مقرر کی کہ آپ کی ڈیوٹی یہاں پر ہے جنگ مسلمانوں نے فتح کر لی اور کفار بھاگ گئے اپنا مال غنیمت چھوڑ گئے انہوں نے اپنی پوسٹ چھوڑی چوکی چھوڑ دی درہ چھوڑ دیا اور ٹوٹ پڑے غنیمت کے اوپر اب دونوں کو پتا تھا دیکھیں رسول اللہ کو دشمنوں کی تراری کا پتا تھا کہ یہ ایار ہیں اور دشمنوں کو خالد ابن ولید کو رسول اللہ کے ساتھیوں کی کمزوری کا پتا تھا وہ فوج میں دستہ لے کر جنگ جو لے کر کھڑا رہا فوج نے جنگ میں شرکت نہیں کی وہ پہڑی کی اوٹ میں اسی لحظے کا انتظار تھا کہ یہ دستہ یقینا اپنی پوست چھوڑ دے گا کیوں کہ جب انہیں مال غنیمت نظر آیا یہ اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہی مسلمان کو جب لنگر نظر آ جائے اور مال غنیمت پھر اسے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی اور یہی ہوا مال غنیمت اسے پتا تھا یہ مال غنیمت کی وجہ سے چلے جائیں جو یہ ہلے اس نے حملہ کر کے پانسہ پلٹ دیا جنگ کا اور وہ جنگ عبرت بن گئی مسلمانوں کے لئے بارہا ایسے ہوا مال غنیمت کی وجہ سے کمزوری جس قوم کے اندر یا جس طبقے کے اندر اور اس کے رہنماؤں کے اندر آ جائے اس کمزوری سے دشمن فائدہ اٹھا لیتا ہے سید الشہدہ علیہ السلام نے کوفہ کے لئے یہ سب سے زیادہ احتمام کیا اور اس کے بعد بسرہ کے لئے چونکہ بسرہ میں بھی سید الشہدہ کے پیروکار اور سید الشہدہ کا ساتھ دینے والے موجود تھے کہ میں نے مختصر اشارہ تاریخ بسرہ کے طرف گزشتہ گفتگو میں کیا جیسا نمائندہ حکومت کا بسرہ میں جاتا بسرہ کو اپنے حال پہ کر لیتا تھا لیکن جنگ جمل کے بعد امیر الممنین کے خطبے اور عبداللہ ابن عباس کی فرمان روائی نے بسرہ کو مضبوط کر دیا بسرہ کے لوگ چند قبائل اور خصوصاً بسرہ کے چند خواس یہ بہت پکے وفادار اہل بیت کے بن گئے حتی امیر شام کی اتنی طلانی حکومت کے اندر بسرہ امیر شام کے پاس رہا امام حسن علیہ سلام کے سل کے بعد بہت جلدی بسرہ کو انہوں نے لے لیا کوفہ اور بسرہ پر حکومت ہوئی کوفہ اور بسرہ پر امیر شام کی خصوصی توجہ تھی حاکم بدل بدل کے بہجا کرتا تھا ایک سخت حاکم جلات صفت ڈڑڑا لے کر آتا دوسرا گاجر لے کر آتا ٹافی لے کر آتا کوفیوں کے لیے ایک آکر ان کی پھینٹی لگاتا دوسرا آکر ان کو مرحم لگاتا کہا وہ اس نے غلط کیا ہم آپ کے خیر خان ہیں جس طرح ہوتا ہے عموما کہ لاشوں کے اوپر کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں ان کی پالیسی تھی پہلے ایسا حاکم بیجتا تھا جو خوب پٹائی لگاتے تھے پھر دوسرا حاکم آتا تھا وہ آکر میٹنگ بلا ان کو دلداری دیتا تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی مشکل حل کرنے کی لئے تیار ہیں اسپطالوں کا سارا خرچہ ہم دیں گے آپ کو یلو چیک آپ اور پھر اس کے بعد درود و سلوات اس نئے حاکم کے لئے یہ طریقہ ہوتا ہے ایسے معاشروں کو ایسی قوم کو جن ان لوگوں نے بعض افراد نے جن کی تعداد زیادہ تھی وفاداری تبدیل نہیں کی اور تاریخ میں بھی بسرہ بدنام نہیں ہوا باوجود اس کے کہ کربلا نہیں پہنچ سکے عرض ہوگا آپ کی خدمت میں کربلا نہیں جا سکے سید شہدہ کا ساتھ دینے کے لئے لیکن بدنامی بھی مول نہیں لئے بسرہ نے اہم ترین رویداد جو رونما ہوئی بسرہ کے اندر سید شہدہ علیہ السلام کے قاسد کا جانا تھا سلیمان ابن رزین جو امام علیہ السلام کے اپنے ساتھی تھے غلام تھے لیکن اب سپاہی تھے امام کے اس قیام کے اندر اور اتنے مورد اعتماد تھے سلیمان کے امام نے ان کو اپنا قاسد بنا کر اپنا نمائندہ بنا کر اپنا فرستادہ بنا کر بسرہ کے خواس کے جانے بہجاب ان خواس بسرہ کو سلیمان نے جا کر خط تھمایا دیا پانچ بڑے سرکردہ افراد کے نام ان میں سے تین نے خط پڑھا اور پڑھ کر غائب کر دیا اور کوئی بھی پوچھتا تھا اس کا انکار کر دیتے تھے کہ ہمیں ایسا خط نہیں ملا ان کے قبائل جن کے یہ لیڈر تھے سردار تھے وہ قبائل اہل بیت کے وفادار تھے یا ان میں سے بعض لوگ لیکن یہ سردار یہ وڈیرے یہ نواب یہ خائن تھے ڈرتے تھے ڈرپوک تھے اگر ہم نے کہہ دیا بتا دیا ہمارے نام بھی پیغام آیا ہے تو اس صورت میں ہمارے لئے یہ مشکل بن جائے گی لہٰذا چھپا دیا کہا کوئی کسی قسم کا خط ہمارے نام نہیں آیا ایک نے سلیمان کو پکڑا خط سمیت پکڑ کے عبیداللہ ابن زیاد کے پاس لے گیا اس کی قبیلے والے اہل بیت کے وفادار ہیں لیکن لیڈر خائن ہے خیانتکار ہے اور اس نے چند دفعہ خیانت کی امیر المومنین کے ساتھ بھی اور بعد میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اور اب سید الشہدہ کے ساتھ یہ امام کے قاسد کو سلیمان ابن رزین کو پکڑ کے بسرہ میں عبیداللہ کے دربار میں لے گیا خط بھی دکھایا قاسد بھی دکھایا کہ یہ خط آیا ہے میرے نام بعضوں نے توجی کیا یہ اچھی بات ہے وقالہ آج کل تو پیسے لے کے وقالت کرتے ہیں اپنا مواقع بری کراتے ہیں لیکن یہ کچھ تاریخی شخصیات کے وقالہ مفت میں یہ کام کرتے ہیں کہ اپنا تاریخی کوئی شخصیت ان کو پسند آ جاتی ہے اور اس شخصیت کے دفع میں کتابیں لکھتے ہیں پردہ ڈالتے ہیں اس کے کاموں پر اس کے کرتوتوں پر اس کے خیانتوں پر توجی کرتے ہیں اور اس کے لئے جواز فرہم کرتے ہیں کہ یہ کام اس نے کیا لیکن یہ اس وجہ سے کیا یہ اس وجہ سے کیا یہ فلان وجہ سے کیا خب اس طرح سے یہ وقالہ باعث بنتے ہیں آنے والی نسلوں کی گمراہی کا اپنے تاریخی تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دفاع کرنا چاہیے ہمیں افراد کا متہم نہ کریں بلیم نہ لگائیں لیکن ناخاستہ طور پر کسی ظالم و کسی مجرم کو لوگوں کے نگاہوں میں محترم بنا کے پیش کر دیتے ہیں ایک سوال جو چند سال سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ان وقالہ کی کاردانی کا ایک نمونہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص جنہوں نے کوفہ کے جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں جن کے بارے میں امام حسن نے خود فرمایا ہے یہ روایت بھی پڑی ہے میں نے مطن سے کتاب سے احتجاج مرہوم کتاب لا کے ممبر پر اس کا مطن پڑا ہے مومنین کے سامنے اور وہ مطن یہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو میرے اردگر لوگ ہیں ساتھی ہیں انہوں نے منصوبہ بنایا جنگ کے میدان میں کہ مجھے گرفتار کریں اسیر کریں اور اسیر کر کے شامیوں کے ہاتھ فروخت کر دیں معاوضہ لے لیں پیسے لے لیں اپنے امام کے اس لیے میں نے ان کے ہاتھوں اسیر ہو کر شامیوں کے پاس جانے سے بہتر ہے میں خود شامیوں سے ہی سل کر لوں کہ انہوں نے مجھے اگر شامیوں کے حوالے کیا اس میں ذلت ہے تو میں کیوں نہ خود امیر شام کو بلا کر خود اسی سے سل کر لوں یہ امام حسن علیہ السلام کا فرمان ہے جو بھارہا پڑا ہے سوال یہ کیا تھا کہ وہ کون تھے لوگ امام کے اردگرد ساتھی قریب جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کو اسیر کر کے امیر شام کے ہاتھ دے دیں ان کے حوالے کر دیں اور معاوضہ لے لیں یہ شخصیات تاریخ ان کے بارے میں یہ لکھتی ہے لیکن وقلا ان کے ان موکلین کو بہت دفاع کرتے ہیں بری کرتے ہیں انہیں ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں اسی طرح منظر ابن جارود انہی لوگوں میں سے ہے جس کو وقلا ملے ان وقلا نے اس کا دفاع کیا کہ یہ جو سلیمان کو لے گیا تھا دربار میں عبید اللہ کے دربار میں تو اصل میں اسے شک ہو گیا تھا کہ عبید اللہ نے شاید یہ خط خود لکھا ہے اور یہ جو بندہ آیا ہے سلیمان یہ امام حسین علیہ السلام کا نمائندہ نہیں ہے یہ عبید اللہ کا نمائندہ ہے اور اس نے جانبوج کر ہمیں پرکھنے کے لیے ہماری وفاداریاں جانچنے کے لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عبید اللہ کے مخالف ہیں اور امام حسین کے ساتھی ہیں یہ چیز چیک کرنے کے لیے اس نے خود چال چلی ہے یہ وقلا نے وقلا سے مراد بعد میں آنے والے تاریخ پڑھنے اور بیان کرنے والوں نے اس شخص کا دفاع کیا ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کا خط قاسد سمیت عبید اللہ کے دربار میں پیش کر دیا منظر ابن جارود لکھا ہے انہوں نے باز نہیں کہ اس کو شک ہو گیا تھا اور اس شک کی وجہ سے یہ اس شک کو تصحیح کرنے کے لیے قاسد اور خط دونوں لے کے دربار میں چلا گیا وہاں پر عبید اللہ نے اس کے سامنے پکڑ کے سلیمان ابن رزین کو وہیں پر کھڑے کھڑے سلی پہ سولی پہ لٹکا دی یا پھانسی دے دی یا باز میں ہے کہ تلوار سے گردن اڑا دی دربار کے اندر ہی اور اسی صبح سہر کے وقت کوفہ نکل گیا پھر بعد میں لوگوں کو رات کو ہی سلیمان کی شہادت کے بعد لوگوں کو دربار میں اکٹھا کر کے مسجد میں اکٹھا کر کے خطبہ دیا یہ وقالت بے جا ہے وہ بے سند ہے اور اس کے کوئی گواہی تاریخ میں نہیں ہے نیت اچھی ہے کہ مشہور شخصیات کا دفاع کیا جائے لیکن اس کے لئے دلیل بھی ہونی جائے یہ دفاع کے لئے نہ کہ مشہور شخصیات کا دفاع اس قیمت پر کیا جائے کہ آنی والی نسلیں ساری ان کے بارے میں گمراہ ہو جائیں اور غلط ذہنیت ان کی بن جائے سلیمان منظر ابن جارود مشہور شخصیت ہے بسرہ کی امیر المومنین کے زمانے میں بھی اس نے ایسی خیانت کی لیکن سید الشہداء کے زمانے میں اس نے یہ خیانت کی کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد کا سسر ہے اس کی بیٹی ہریہ یہ بیوی تھی عبید اللہ ابن زیاد کی کسرت سے ان کی بیویاں ہوتی تھی ہر شہر میں ایک درجن بیویاں یہ عیاش خصوصاً بنو میاں یہ رکھتے تھے ہر شہر میں اور لوگ فخریہ طور پر ان کو بیویاں بچیاں دیتے تھے اپنی لڑکیاں تاکہ ان کے ذریعے سے دربار تک رسائی ہو جائے بہت مشہور شخصیات کی خواتین ان ظالموں کے گھروں میں ازواج تھی ان کی ان ظالموں کی ازواج تھی سیاسی شادیاں جس کو کہا جاتا ہے منظر ابن جارود نے جب عبید اللہ بسرہ کا حاکم بنا تو اپنی بیٹی عبید اللہ سے بے آدی اور اس کے بدلے میں منظر ابن جارود اور اس کے خاندان کو بسرہ کی مسجد کی تولیت نصیب ہوئی تولیت مسجد بسرہ انہیں دے دی گئی معزن یہ تھے امام چونکہ والی خود تھا وہ نماز پڑھایا کرتا تھا لیکن مسجد کا انتظام انسرام منظر ابن جارود کے پاس تھا یا بنی جارود کے پاس تھا کہ اس وقت بڑا منظر تھا اس نے یہ خیانت کی لیکن ان میں سے ایک جس کو خط ملا یزید ابن مسعود نحشلی بنی تمیم قبیلے کا سردار اسے جب خط ملا تو اس نے فوراً رد عمل دکھایا اکسل عمل دکھایا اور چند قبائل کو اکٹھا کیا بسرہ کے اندر چند قبائل کے بڑے زیلی قبائل شاخیں بڑے قبیلے کی شاخیں انہیں اکٹھا کیا ان کے سرکردہ افراد اور انہیں اکٹھا کر کے انہیں سید و شہدہ کا خط پڑھ کے سنایا اور پھر اپنی بات کی رائے سنائی کہ یہ خط مجھے نصیب ہوا ہے ملا ہے اور ہمیں دعوت دی گئی ہے اس قیام کے اندر شرکت کی یزید کے خلاف اور انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں اپنی قبیلے کے ساتھ اس جنگ کے لیے آمادہ ہوں نکلنے کے لیے آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ بھی تائید کرتے ہو راضی ہو حامی ہو تو آپ بھی میرے ساتھ نکل لیے اس شخص نے ان لوگوں کو تیار کیا اور ان قبائل کے سرداروں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تائید کی اور بڑے خالصانہ جذبے کے ساتھ کہا کہ یہ بہترین موقع ہے تاریخی جرم دھونے کے لیے تاریخی بدنامی اپنے دامن سے صاف کرنے کے لیے اسی میٹنگ میں انہوں نے کہا جنگ جمل میں کہا جو غلطی ہم سے ہوئی اہلِ بسرہ سے اور جو دبا ہمارے دامن پہ لگ گیا یہ بہترین موقع ہے اس کو صاف کرنے کے لیے بعض نے اٹھ کے تقریر میں یہ کہا باری آتی ہے میٹنگ کے اندر ہر ایک اہزار خیال کی تو انہوں نے یہ اہزار خیال کیا کہ بھلے یہ بہترین موقع ہے اور یزید ابن مسعود پر اعتماد کیا انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جو حکم دے فرمان دیں اس میٹنگ کے بعد تیئی پا گیا کہ یہ سارے قبائل آمادہ ہیں سیدو شہدہ کا ساتھ دینے کے لیے فوراں ہی اس بزرگوار نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ بسرہ کے یہ قبائل اور بالخصوص بنی تمیم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اور میں ایک جمع غفیر کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے اور آپ کی نصرت کے لیے تیار ہوں اور آپ مطمئن رہیے سیدو شہدہ کو یہ خط مل گیا جوابی انہوں نے اپنی قاسد سے چونکہ امام کا قاسد تو قتل کر دیا عبیداللہ نے انہوں نے اپنا قاسد روانہ کیا وہ سیدو شہدہ سے ملے جا کر انہوں نے جواب امام کو دیا اور امام نے دعا کی اور اس کے بعد امام نے خروج کیا کوفہ جانے کے لیے اس تسلی و اعتبینان کے ساتھ کہ اہل بسرہ امام سے ملحق ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد پھر حادثات و اتفاقات جو رنما ہوئے بسرہ اور امام حسین علیہ السلام کے کاروان میں رابطہ منقطع ہو گیا اہل بسرہ امام تک اپنا پیغام یا رابطہ کرنے میں نہیں کر سکے رابطہ اور امام نے جو حوادث آئے کوفہ کی وجہ سے اس وجہ سے بسرہ کو اب آگاہ نہیں کر پائی نہیں آگاہ کر پائی یعنی صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ اب بسرہ کی طرف قاسد روانہ نہیں کیا جا سکتے پس بسرہ اور امام کے کاروان میں رابطہ ختم ہو گیا اس رابطہ ختم ہونے کی وجہ سے یہ بسرہ کے وفادار سید و شہدہ کے بروقت امام تک نہیں پہنچ سکے کوفہ والے کوفہ والے ان کی صورتحال الگ تھی جو جانتے ہیں آپ اور بیان کی ہے اس میٹنگ کا حال سنیے اس منٹس اس میٹنگ کے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کاروائی جو بسرہ کے اندر پانچ سرداروں میں سے ایک نے فقط یہ جرت دکھائی ایک خائن نکلا تین محتاط تین ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ بلکل چپ ہو جاؤ نہ حمایت کرو نہ مخالفت کرو نہ عبید اللہ کا ساتھ دو نہ سید و شہدہ کا ساتھ دو نام تک نہ لو بات تک نہ کرو خاموشی گھروں میں بیٹھ جاؤ لیکن ایک نے جرت کی اور لوگوں کو بلایا باقیدہ ایک علنی میٹنگ کی اس نے نہ کہ خفیہ میٹنگ کی سب کی اطلاع تھی کہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے باوجود عبید اللہ کی تقریر کے یہ روایت جناب سید ابن تعووز سے منقول ہے وَقَانَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ قَتَبَ الٰ جَمَعَدٍ مِنْ أَشْرَافِ الْبَسْرَةِ قِتَابًا مَا مَوْلَا لَهُ اسمُهُ سُلَيْمَان وَيُقَنَّ عَبَارَزِين سیدو شہدہ علیہ السلام نے اشرافِ بسرہ کی ایک جماعت ایک گروہ کی جانب خط لکھا اور اپنے غلام سلیمان کو دے کر بھیجا جن کا کنیا لقب ان کا ابو رزین تھا یَدْعُوهُمْ الٰ نُسُرَةِهِ وَلُّزُومِ تَعْتِهِ اس خط میں امام علیہ السلام نے اشرافِ بسرہ یعنی رواسائِ بسرہ کو خواسِ بسرہ کو دعوت دی کہ میری مدد کے لئے آئیں اور میری اطاعت کی پابندی کریں میں امام ہوں تمہارا مفترض وطاع اور اب وقت آگیا ہے کہ اپنے امام کی اطاعت کرو جن لوگوں کے نام خط لکھے ان کے نام پہلے پڑھے ہیں ان میں مالک ابن مصمع البقری والأخنف ابن قیس والمنظر ابن الجارود ومسعود ابن عمر وقیس ابن حیسم وعمر ابن عبیداللہ ابن مؤمر یہ افراد تھے ان میں سے منظر ابن جارود نے خیانت کر دی اور شہد کروا دی یا قاسد بھی تین نے خاموشی اختیار کر لی اور ایک نے میٹنگ طلب کی کہ اخنف ابن قیس بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حامی بری کہ ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے منہم منہم یزید ابن مسعود الناشلی کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ نام ہیں عمومی یزید ایک عام و عربوں کے اندر رائج نام تھا جس طرح پاکستان میں کچھ نام رائج نام ہیں وہ ہر آدمی رکھتا ہے لیکن جب ایک آدمی رکھ لے اور وہ بہت برن لیکن نکلے تو پھر اب کوئی بھی اپنا نام نہیں رکھے مثلا ابھی پاکستانیوں میں سے کم از کم نسلوں میں بھی اپنے بچے کا نام کوئی زیاء الحق نہیں رکھے گا بھئی کہ زیاء الحق لفظ کے لحاظ سے بہت اچھا لفظ ہے حق کا نور لیکن جس منحوس نے یہ اپنا نام رکھا اور اس نے جو کردار ادا کیا اب شیعہ اپنی نسلوں میں بھی اپنے بچوں کا نام زیاء الحق نہیں رکھے گا یہ علاقہ بات ہے کہ بہت شیعہ نے اپنے بچوں کا نام صدام رکھا ہوا ہے صدام معلوم نہیں کس علاقے میں رہتے تھے اور کیسے یہ ہو گیا کہ اپنے بچوں کا نام صدام سنا ہے میں نے چند مورد پیش آئے ہیں بچوں کے نام صدام رکھ لئے ہیں یا مثلا بچوں کے نام یاسر عرفات رکھے ہوئے ہیں چونکہ یہ میڈیا کا ہیرو تھا یاسر عرفات میڈیا ہیرو اسامہ یاسر عرفات مولا عمر یہ میڈیا نے ہیرو بنائے ہیں میڈیا میں طاقت ہے لیڈر بھی بنا دیتا ہے اور ہیرو بھی بنا دیتا ہے یہ ان ہیروز میں سے ایک یہ بھی نام تھا کہ مومنین بساوقات رکھ لیتے ہیں رکھنا نام میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر ذہنیت یہ بنتی ہے کہ یہ نام ان لوگوں کی وجہ سے رکھے گئے ہیں تو پھر خباحت آ جاتی ہے اس میں ورنہ ناموں میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی بھی نام برا نہیں ہے اپنی ذات میں جو لوگ یہ نام رکھتے ہیں اور بد کردار ہوتے ہیں وہ کردار ناموں کو برا کر دیتے ہیں لوگ پھر اجتراب کرتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امام علیہ السلام نے ان کو خط لکھا فجمع یزید ابن مسعود بنی تمیم و بنی حنزلہ یزید ابن مسعود نے بنی تمیم کو جمع کیا بنی حنزلہ کو جمع کیا و بنی ساد بنی ساد یہ بنی کا لفظ قبیلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اولاد کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر قبیلے کے لیے استعمال ہوتا ہے بنی تمیم بڑا قبیلہ ہے عربوں کے اندر معروف مشہور و بنی ہنزلا یہ بھی بڑا مشہور قبیلہ تھا جس کا ایک حصہ بسرہ میں مقیم تھا و بنی ساد یہ بھی بڑا قبیلہ ہے عربوں کا جس کی ایک شاخ بسرہ میں مقیم تھی فلمہ حضرو جب یہ قبائل اور ان کے بڑے سرکردہ لوگ اکٹھے ہوئے قالا یزید ابن مسعود بعض روایات میں ہے کہ اخنف ابن قیس نے یہ تقریر کی لیکن سید ابن طاووس نے ناشلی کے بارے میں کہا ابن مسعود ناشلی کے بارے میں کہا کہ اس نے یہ تقریر کی دوسرے مبرخین نے دوسرے راویوں نے یہ کہا کہ اخنف نے یہ تقریر کی اور لوگوں کو دعوت دی باہر کے فرق نہیں بڑھتا دونوں ہی شامل تھے اس کے اندر یا بنی تمیم مزوان نے دونوں جو بھی تھا اخنف تھے یا یزید ابن مسعود تقریر یہ کی اور کہا کہ اے بنی تمیم اے اولاد تمیم اے قبیلہ تمیم کیفہ تراؤنا موضعی فیکم وحسبی منکم پہلے یہ بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے خود اس نے اپنے بارے میں کہا کہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہو تم خوبچس کچھ چونکہ بساؤکات ہوتا ہے جن کو میٹنگ میں بھلایا ہے اگر فرض کریں یہی ابن مسعود ناشلی یا اخنف ابن قیس پاکستان میں آئیں اور امام حسین علیہ السلام کے خد کے لیے میٹنگ تقال کریں تو لوگ کیا کہیں گے اب یہ ناشلی خود لیڈر بننا چاہتا ہے یہ یہ اخنف ابن قیس ابھی قائد بننا چاہتا ہے یہ ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے چونکہ ذہنیتیں مختلف ہوتی ہیں کس قسم کا ذہن رکھتے ہو پہلے کہا کے پہلے یہ بتاؤ کہ مجھے کس نگاہ سے دیکھتے ہو مجھے ایک ایسے اولفول آدمی سمجھتے ہو مجھے غیر سنجیدہ آدمی سمجھتے ہو مجھے بے دین سمجھتے ہو مجھے بزدل سمجھتے ہو مجھے مفاد پرست سمجھتے ہو مجھے فرصت پرست سمجھتے ہو اپرچنس سمجھتے ہو مجھے کیا سمجھتے ہو آپ پہلے یہ بتاؤ چونکہ پہلی بات یہی ہے کہ میں جس چیز کی طرف تمہیں بلانے والا ہوں وہ اسی صورت میں انجام پائے گی جب تمہارا ذہن میرے بارے میں واضح ہو کہ کیا مجھے کیا سمجھتے ہو تم خب انہوں نے میرا مقام تمہارے اندر کیا ہے ان سب قبائل کے اندر اور میری منزلت وحسب کیا ہے میری شان و شخصیت تمہارے اندر کیا ہے کیا سمجھتے ہو مجھے فقالو انہوں نے جواب دیا بنی تمیم نے جواب دیا جو اس کا اپنا قبیلہ تھا خود بنی تمیم کا رئیس تھا سردار بخن بخن انتا بخن بخن انتا اب اب یہاں تو آپ کو یقین ہو گیا کہ بخن کا معنی مبارک نہیں ہے ممروں سے آج تک سنا آپ نے بخن بخن غدیر میں نا غدیر کا بخن بخن تو سنا ہوئے آپ نے وہاں زاکر کیا ہے معنی کرتے ہیں خطیب مبارک ہو یا علی بخن بخن یا علی یعنی اے علی آپ کو مبارک ہو یہ غلط ہے یہ ترجمہ بخن بخن کا مطلب مبارک نہیں ہے چونکہ مبارک خود عربی لفظ ہے اب عربی لفظ ہوتے ہوئے عرب مبارک کہنے کے بجائے بخن بخن تو نہیں کہتا ہے یہ صرف پاکستانی کرتے ہیں یہ کام کہ اردو ہوتے ہوئے انگلیش میں مبارک دیتے ہیں تعریف جب کرنی ہو تو تعریف نہیں کرتے سرہتے نہیں ہیں بلکہ اپریشیئٹ کرتے ہیں اس کو شکریہ ادا نہیں کرتے بلکہ تھینکس کرتے ہیں چونکہ تھینکس سے زیادہ عزت ہوتی ہے لیکن عرب ابھی تک اس جنون میں مبتلا نہیں ہوئے تھے شکریہ کی جگہ شکریہ ہی کرتے تھے تھینکس نہیں کرتے تھے اور تعریف کی جگہ پر تعریف ہی کرتے تھے اپریشیئٹ نہیں کرتے تھے مبارک کی جگہ پر کانگریجولیٹ نہیں کہتے تھے مبارک ہی کہتے تھے بخن بخن بھی نہیں کہتے تھے چونکہ خود عربی سمجھتے تھے یہ ہماری مشکل ہے کہ ہمارے ممبروں پہ آنے والے اتنی ابتدائی سی عربی بھی نہیں سمجھتے کہ مبارک اور بخن میں کیا فرق ہے مبارک عربی لفظ ہے قرآن میں بھی استعمال ہوئے دعا ہے مبارک ہو یعنی اللہ برکت دے خدا بڑھائے اس خیر کو نعمت کو جو آپ کو نصیب ہوئی ہے شادی ہوتی ہے کہتے ہیں خدا برکت دے برکت پھر آ جاتی ہے شادی میں مومنین کی دعاوں سے can graduate نہیں ہے دعا ہے can graduate اور چیز ہے thanks اور چیز ہے وہ دعائیں نہیں ہیں وہ ویسے رسمیں ہیں thanks رسم ہے شکریہ دعا ہے can graduate رسم ہے مبارک کہنا دعا ہے دعائیں کیوں بدل دیں آپ نے بے ادا جملوں میں دعا دو السلام علیکم دعا ہے ہائی سلام دعا کرو سیدی دعا کرو بندہ خدا اللہ تعالی نے حکم دی ہے جب آپ بیشت میں جاؤ گے فرشتے ہائی نہیں کریں گے آپ کو سلامن علیکم اللہ کی سلامتی ہو اللہ کا درود ہو تمہارے اوپر عرب بھی جب مبارک کہنا ہوتا تھا تو مبارک ہی کہتے تھے بارکا فیکم بارک اللہ فیکم بارک اللہ فی ہے بارک اللہ لکا بارک اللہ لنا خب اس طرح سے بارکا کے ساتھ یا مبارک کے ساتھ کہتے تھے بخن بخن کا مطلب واہ واہ ہوتا ہے اور واہ واہ میں ہم سے آگے کوئی بھی نہیں مقابلہ کرا لیں کوئی ملت دنیا کی جو اپنے آپ کو واہ کا چمپین سمجھ دی ہے پاکستانیوں سے مقابلہ رہ کے دیکھ لیں ہم کرکٹ ہار جاتے ہیں لیکن واہ واہ نہیں ہاریں گے آپ یہ جو لوگ خطیب پاکستان میں آکے تقریر کرتے ہیں سب سے زیادہ لطف اندوز واہ واہ سے ہوتے ہیں مولانا کوثر نیازی ایک بڑے بھلے مولانا تھے ڈسکو قسم کے مولانا مولانا بھی تھے سیاستدان بھی تھے اور جیسے آج کل مولانا اشرفی ہیں یہ کام بھی کرتے تھے وہ اسی طرح کے تھے لیکن ان سے زیادہ سمجھ دار تھے ویٹ بھی کم تھا ان کا وہ بڑے اچھے خطیب بھی تھے تفاقن بہت امدہ خطابت کرتے تھے اور کالم بھی لکھتے تھے جنگ اخبار میں لکھتے بھی تھے پرانے لوگوں نے پڑھی ہوں گے ان کے کالم بٹو صاحب کے بڑے نزدیکی ساتھی تھے اعتمادی انہوں نے ایک دفعہ ان کے ایک مشہور تقریر ہے انڈیا میں کی انہوں نے شاید غدیر کے موقع پہ کی غالباً بہت مشہور تقریر ہے کوثر نیازی صاحب کی چھپی بھی ہے وہ اخباروں میں بھی چھپی ہے اور شاید ان کی کتاب میں بھی چھپی ہوئی ہے اور بڑے بازوک بھی تھے وہ شاعر بھی تھے ایک دفعہ انہوں نے شیعوں میں تقریر کی پاکستان میں انہیں بہت داد ملی چونکہ شیعہ اگر گھنٹہ کوئی تقریر کرے تو پینتالیس منٹ واہ واہ کرتے ہیں پندرہ منٹ ذاکر گفتگو کرتا ہے یہ تقریباً ٹرنڈ بن گیا ہے چونکہ نعرے جب شروع ہوتے ہیں اور سانس لمبی سانس کے ساتھ نعرہ ہوتا ہے نعرہ آگے ہیدری تک تو چند منٹ اسی بھی گزر جاتے ہیں پھر آگے پبلک پھر ادھر سے ادھر سے نعرہ اس طرف سے نعرہ اس طرف سے نعرہ پھر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے اس طرح تو کافی ریلیکس ملتا ہے خطیب کو اس کو اگر پندرہ منٹ کی مجلس تیار کر لے تو گھنٹا گزار جاتا ہے مجمع کے وہ مولانا صاحب کو زندگی میں اتنی داد نہیں ملی تھی مقصوصا جب اہل سنت ہو اور شیعوں کے مزاج کی بات کر رہا ہو تو پھر تو نہ نعرہ مارنے والا بھی نعرہ میں آ جاتا ہے جوش میں آ جاتا ہے جیسے آج کل ہیں بعض فنکار ہیں انہیں شیعوں کی یہ رگ پتا ہے وہ کرتے ہیں یہ کام آکے پھر شیعہ آ جاتا ہے مچل جاتا ہے نعرے لگاتا ہے انہوں نے مجلس پڑھی شیعوں کے اندر تقریر کی اور بہت داد ملی پھر بعد میں گئے اہل سنت کے ہاں مجلس پڑھی انہوں نے ظاہر ہے وہ بڑی خاموشی سے سنتے ہیں نات پڑھ رہا ہو تو تھوڑا سا سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں ورنہ ویسے واہ واہ نہیں کرتے انہیں بہت مزہ نہیں آیا انہیں خاموشی کے اندر انہوں نے ممبر سے کہہ دیا کہا کہ تقریر کرنے کا مزہ صرف شیعوں میں آتا ہے دوسرے دن انہوں نے کالم لکھا یہ کالم عرصہ دراز تک میں نے رکھا ہوا تھا محفوظ کٹنگ اس کی جنگ اخبار میں تھا یہ اس کا حوالہ ہے پرانا دوسرے دن انہوں نے جنگ اخبار میں کالم لکھا اور اپنے اس تقریر کا دونوں تقریروں کا حوالہ دیا اور حوالہ دے کے اس میں یہ بات لکھی انہوں نے کہا کہ تقریر کا مزہ شیعوں میں آتا ہے کہ ایک جملہ خطیب کہتا ہے دس جملے آگے سے وہاں وہ کہتے ہیں خب آپ دیکھیں کہ سب گواہی دیتے ہیں وہاں میں ہم سے آگے کوئی بھی نہیں ہے اور یہ وہاں شروع بھی غدیر سے ہوئی بخن بخن مبارک نہیں بخن بخن وہاں سے شروع ہوئی وہ بیسی زبانوں پہ چڑھی کہ علی کا اعلان ہوا تو بھی واہ رسول اللہ کی ریلت ہوئی علی علیہ السلام کو محروم کر دیا پھر بھی واہ واہ نہیں رکھی کہا بخن بخن کیا کہنے آپ کے مولا علی حکومت کی طرف نہیں آنا ویسے واہ آپ کمال کے آدمی ہیں اور آج تک پھر وہ نظام ولایت آیا نہیں اس طرف گئے ہیں لیکن بخن بخن جاری رکھا ہوا ہے بخن بخن یعنی واہ بخن بخن واہ سرانہ ہوتا ہے داد دینا کسی شخصیت کی ہاں میں ہاں ملانا اور اس کا سرانہ اس کی تعریف کرنے کے الفاظ ہیں بخن بخن انتا کیا کہنے آپ کے اے ناشلی اے سردار واہ آپ کے کیا کہنے واللہ یہ اس کے قبیلے نے جواب دیا جب انہوں نے پوچھا کہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہو مجھے موقع پرست سمجھتے ہو مجھے فرصت پرست اپرچنیس سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو میں نے کیوں جمع کیا تمہیں خود لیڈر بننا چاہتا ہوں کہا نا کیا کہنے تمہارے آپ ریڈ کی ہڈی ہو واللہ بخن بخن انتا واللہ فقرت زہر تم ریڈ کی ہڈی ہو فقرا مورے کو کہتے ہیں زہر پیٹ پیٹ میں انسان کی ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے جس کے سہارے انسان کھڑا ہوتا ہے اور جس کی ریڈ کی ہڈی میں مورا ہل جائے ٹوٹ جائے خدا نہ خاصتہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے جو اس بیماری میں اور کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں لیکن اس بیماری کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مورا ہل جائے ٹوٹ جائے ریڈ کی ہڈی پھر انسان اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا اسی طرح قوم ملت مملکت ملک پسلیاں اس کی ہوتی ہیں ایک ملک کا پیٹ بھی ہوتا ہے سینہ بھی ہوتا ہے ٹانگیں بھی ہوتی ہیں لیکن قوم کا اصل ستون فقرت و زہر ہے ریڈ کی ہڈی ہوتا ہے وہ ریڈ کی ہڈی ان لوگوں نے کہا ابن مسعود نحشلی سے کہ آپ ہو یا دوسری روایہ یہ سید ابن تاووس کی روایت ہے دوسری روایات میں اخنف ابن قیس کو کہا کہ آپ ہمارے قبیلے یا ہماری قوم کی ریڈ کی ہڈی ہو یعنی دارومدار ہمارا ہمارے وجود کا آپ کی اوپر ہے اگر جب تک آپ قائم ہو ملت قائم ہے قوم قائم ہے اگر آپ نہ ہوئے تو ملت نہیں ہوگی یہ مقام ہے آپ کا قبیلے کے اندر آپ ہمارے قبیلے کی ریڈ کی ہڈی ہو ورأس الفخر اور آپ ہمارے لئے فخر کا تاج ہو آپ سر ہو فخر کا اگر فخر کا پیکر بنایا جائے تو اس جسد فخر و افتخارات کا رأس سر آپ ہو ہمارے لئے حلالتا پہلے ان سے اقرار لیا رسول اللہ نے غدیر میں اپنی ملت سے امت سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا کیا میں اولا نہیں ہوں سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ اولا ہیں اس کے بعد فرمایا کہ اگر میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں میں مولا ہوں تمہارا تو اب جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں یعنی اب اس کا اختیار علی کے پاس ہے اللہ کے حکم سے اب علی اس کے صاحب اختیار بن گئے ہیں لیکن پہلے اپنا اقرار لیا چونکہ بعض کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ امارا اختیار علی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں ہم تو آپ کو بھی صاحب اختیار نہیں مانتے لہذا پہلے ان سے پوچھا کہ میں ہوں صاحب اختیار ہوں مانتے ہو مجھے اقرار جب کر لیا اس کے بعد فرمایا کہ اگر میں تمہارا مولا ہوں تو پھر اب علی تمہارے مولا ہیں جب انہوں نے اقرار کر لیا اخنف ابن قیس یا ابن مسعود دونوں میں سے جس لیڈر کا قال پھر وہ کہنے لگے تمہیں معلوم ہونا چاہئے میں نے تمہیں آج کیوں اکٹھا کیا ہے اس مقام پر ایک نہایت اہم مسئلے کے سلسلے میں 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 اس موضوع پر اس عمر پر تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں مشاورت کے لئے بلایا ہے اور تم سے مدد مانگتا ہوں استعانت کرتا ہوں کہ اس موضوع میں اور اس فیصلے میں اور اس عمر میں میری مدد کرو فقالو قبیلے نے بنی تمیم نے جواب دیا انما واللہ کہنے لگے اے سردار آپ بات کرو کہنا کیا چاہتے ہو ہم خدا کی قسم خالصانہ ترین نصیحت کریں مشورہ دیں گے اور جو بہترین رائے ممکن ہو سکتی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے فقل آپ کہیے کیا فرمانا چاہتے ہیں حتی نص مآ تاکہ ہم سنیں آج ہمیں کس سلسلے میں بلایا گیا ہے فقالا توجہ کریں ابھی بسرہ میں عبید اللہ ابن زیاد حاکم ہے امرجنسی نافذ ہے اور سید شہدہ قیام کی لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں اور بسرہ کے پانچ بڑے سرداروں کے نام سید شہدہ نے خطوط لکھے ایک نے ان میں سے جرت کی اور میٹنگ بلائی باقی قبائل کی اور ان کے بڑے لوگوں کی تین ان میں سے چھپ گئے وہ میٹنگ میں نہیں آئے اور انہوں نے بات تک نہیں کی ایک نے خیانت کی ایسی حالت میں کہ جب بسرہ میں امرجنسی نافذ ہے اور عبیداللہ ابن زیاد جیسا جلاد و خونخار وہاں پر براجمان ہیں یہ شخص جرت اس کی دیکھئے کیا کہہ رہا ہے ان کو میٹنگ میں اس نے لوگوں سے کہا انہ معاویہ ماتا معاویہ مر گیا ہے اس نے میٹنگ میں ان لوگوں کو سنایا چونکہ نے نہیں تھا پتا حکومت کو معلوم تھا لیکن حکومت نے اعلان نہیں کیا تھا کہ سیاسی حالات کیا ہیں یزید ورسر اقتدار آ گیا ہے اور کس پستی کے ساتھ کس زلط کے ساتھ ہلاک ہو گیا و مفقود ہو گیا سنو لوگو ظلم کا دروازہ ایک دروازہ ظلم کا اس کی موت سے ٹوٹ گیا ہے گناہ کا دروازہ ٹوٹ گیا ہے و تزازعت ارکان الظلم نظام الظلم کے ستون ہل گئے ہیں لرز گئے ہیں ایوان ستم ہل گیا ہے لرز گیا ہے کمزور ہو گیا ہے و قد قان احد سا بیعت اقض بہا امر لیکن جاتے ہوئے نئے ظلم کی بنیاد رکھ گیا ہے وہ کیا احد سا بیعت اقدام کر گیا ہوں اور اس کی حکومت کو مضبوط کر جا رہا ہوں اس گمان کے ساتھ وحیحات اور ہرگز ایسے نہیں ہے یزید حکومت اس کی محکم و مستحکم نہیں ہے اور نہ یہ اقدام بیعت کا جو اس نے شروع کیا ہے یہ اسے محکم کرے گا اس نے ارادہ کیا کوشش بھی کی بیعت کے لئے لیکن شکست کھا گیا اس اقدام میں شکست کھا گیا کامیابی نہیں ہوئی اس نے اپنے حامیوں سے مشابرت کی لیکن فخد اللہ اس کو وہ تعیید نہیں ملی جو ملنا چاہیے تھی وَقَدْ قَامَ اب یہ تقریر ہے میٹنگ میں آپ کو پتا ہے میٹنگ میں تقریر جذبہ اُبارنے کے لئے ہوتی ہے لوگوں کو تیار کرنے کے لئے سید الشہدہ نے ان سرداروں کو تیار کیا اور انہوں نے اپنی قوم کو تیار کرنا ہے اس لئے وہ اس طرح کی ہماسی دلیرانہ تقریر کر رہا ہے شجاع انہ تقریر کا مطلب کیا ہے یعنی اپنی گردن کو تلوار کے سامنے پیش کر رہا ہے اپنی گردن کو پھندے کے لئے تیار کر رہا ہے ظالمانہ نظام کے اندر ایسی تقریر یں ظلم کی حکومت کے اندر اس طرح کی کھل کے بات کرنا اور اپنی قوم کو تیار کرنا اور ان ظالم کو کہنا کہ ظلم کر کے گئے ہیں اور ظلم کے دروازے نئے کھول کے گئے ہیں بیعت لے کر اور انہوں نے یہ اقدام نامناسب کیا ہے یہ اپنی موت کو دعوت دینا ہے جیسے وہ شاعر انقلابی وفادار بے اہل بیت دیبل اس کا یہ کہنا تھا کہ میں شیر نہیں لکھتا ہوں میں در حقیقت تختہ دار یعنی وہ سولی جس سے مجھے لٹکایا جانا ہے میں وہ اپنے کندے پہ اٹھا کے گلی گلی گھوم رہا ہوں یہ شیر نہیں ہے میرے یہ میرے تختہ دار ہے اپنے دوش پر اٹھا کر اسے گھوم رہا ہوں وہ وہ کے شیر اور ہوتے ہیں مکھی پہ مکھی مارنا اور وہ شیر جس سے ظالم لرز جائیں دیبل کے شیر سے اور امام سے تائید لے و دعا وہ شیر اور جو کچھ اس نے بنا جو کچھ اس نے کیا وہ سب بیکار گیا وہ غلط گیا وہ ختم ہو گیا وَقَدْ قَامَ ابْنُهُ يَزِيد شَارِبُ الْخُمُور اس کا بیٹا يَزِيد شَارِبُ الْخُمُر شرابخار نشی جہاں بھی يَزِيد کا نام آیا ہے شراب نوشی کا ساتھ ضرور ذکر آیا ہے گویا یَزِيد امام ہے شراب نوشی کا اور شراب نوشوں کا شراب نوش ہرگز حسین کے ساتھ محشور نہیں ہوں گے شفاعت حسین نصیب نہیں ہوگی شفاعت اہل البیت نصیب نہیں ہوگی جس نے شراب کو مو لگایا اگر لگایا توبہ کرلو بھلے توبہ کرنے والے کو ہوگی نصیب چونکہ توبہ خود ایک شفاعت ہے بڑا شفی توبہ ہے توبہ کرو تمام شفاعت کے حق دار بن جاؤگے اگر توبہ نہیں کی توبہ کا مطلب نہیں یا ہر دفعہ پی کے پھر کہیں توبہ 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 کا مطلب ہے جو پہلے کر چکے مو لگا لیا آلودگی آگئی وہ چھوڑ دیا ندامت پشمانی خدا سے معافی مانگو غلط کیا پشمان ہوں نفس امارہ نے اکسایا شیطان نے اکسایا اب آیندہ کے لیے قیامت تک موت تک اگر میرے مو میں انڈہلی بھی جائے میں اس کو مو نہیں لگاؤں گا یزید شارب الخمر ہے نشی ہے نشی کبھی نہیں ہو سکتا رسوماتی ہو سکتا ہے ابھی ہم کہتے بھی ہندو بھی رسومات ازاداری کی آگے بجا لے کے چلا جاتا ہے وہ ہندو ہی رہتا ہے وہ مورتی پرست ہے خدا کو نہیں مانتا جس خدا نے امام حسین کو امام بنایا ہے جس خدا نے امام حسین کو چنا ہے جس خدا نے اہل بیت کو تطہیر کیا ہے یہ ہندو اس خدا کو نہیں مانتا بھلے لوگوں کی دیکھا دیکھی اس کی مراد پوری ہوتی ہے خدا کو نہیں مانتا اپنی مراد کو مانتا ہے مراد کے لیے یہ کام کرتا ہے عزیز آنمن نشے اور ازاداریاں اکٹھی نہیں ہو سکتی نشے اور دین اکٹھی نہیں ہو سکتے نشہ اور عبادتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی کس مو سے جاؤگے آج تک ہم سنتے آئے کہ سید ساجدین کربلا سے زیادہ شام پہ روتے تھے شام میں زیادہ روتے تھے جب کہ کربلا تلواروں کا میدان تھا خنجروں کا میدان تھا پائمالی کا میدان تھا قتل کا میدان تھا شہادتوں کا میدان تھا اور وہ شہادتیں ہوئیں لیکن امام کو دکھ شام نے دیا شام میں تلوار نہیں چلی شام میں خنجر نہیں چلا شام میں گھوڑے نہیں دوڑے شام میں لوٹا نہیں گیا بلکہ کوشش کی گئی لوٹا ہوا مال واپس کیا جائے یہ کچھ میں بھی کربلا میں لکھا گیا ہے اٹھارہ ہزار یا تیس ہزار فوج موجود تھی اس فوج کے محاصرے میں بنت زہرہ موجود تھی سید ساجدین اس محاصرے میں بی بی کے ہونے کو نہیں روتے لیکن شام میں روتے ہیں کیوں روتے ہیں وہاں دربار تھا دربار میں منتخب سلیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے وہ ظلم نہیں کیا جو کربلا میں ہوا لیکن پھر بھی سید ساجدین شام میں روتے ہیں کیوں روتے ہیں عزیز من اس لیے روتے ہیں وہ سب کے سب شراب بیئے ہوئے تھے وہ سب کے سب شراب کے نشے میں تھے نشہیوں کے مجمع میں جانا اس پاک خاندان کا لے کے جانا یہ صدمہ تھا سید ساجدین کے جگر پر شہادت تک امام روتے رہے یہ دکھ امام کے دل سے نہیں گیا کیسے ہو سکتا ہے نشہیوں کو امام قبول کر لیں کیسے ہو سکتا ہے نشہیوں کی رسم امام قبول کر لیں اخنف یا ابن مسعود اپنی قوم کو خطاب کر کہ رہے اس میٹنگ میں اب اس کی جگہ جانشین بنا ہے اس کا بیٹا یزید نشی شارب الخمر شراب نوش وراص الفجور اور ظلم و فجور اور فساد کا رئیس اور سرغنا ید دعیل خلافت علی المسلمین یہ لوفر لفنگا بہودہ بد کردار نشی مسلمانوں پر خلیفہ ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے ویتعمر علیہم بغیر رزن منہم اور یہ ان کا امیر بننا چاہتا ہے امیر مسلمین و امیر مومنین بننا چاہتا ہے جبکہ مسلمین اس کی امارت پر راضی نہیں ہیں جبکہ نہ اس کے اندر حاکموں والی کوئی صفت پائی جاتی ہے نہ حلم ہے اس کے اندر نہ علم ہے اس کے اندر اس کو تو یہ تک بھی پتا نہیں ہے نشی کو کہ جہاں پر قدم رکھتا ہے اس قدم کے کہاں پہ قدم رکھ رہا ہے اس سے یہ بھی پتا نہیں نشی کو کیا پتا چلتا ہے کہاں قدم رکھ رہا ہے موت قدم کو بھی موت موت قدم جہاں پر قدم رکھا جائے اس کے نیچے کیا ہے یہ 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 تمہارا امیر بننے جا رہا ہے فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَمًا مَبْرُورًا لِجَهَادِهِ عَلَدْدِينِ اَفْضَلْ مِنْ جَهَادِ الْمُشْرِقِينَ اللہ کی قسم میں ابن قیس قیس ابن اخنف ابن قیس یا ابن مسعود ناشلی دونوں میں سے جو بھی ہے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَمًا میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اس یزید کے خلاف جہاد کرنا مشرقوں کے خلاف جہاد کرنے سے افضل ہے وَحَادَ الْحُسَيْنِ ابن علی اور یہ حسین ابن علی ہیں ابن بنت رسول اللہ رسول اللہ کی بیٹی کے فرزن نواسے زُشَرَفِ الْأَصِيل جو صاحبِ شرف وَکرامت ہیں وَرَّعِيَ الْأَصِيل اور جو بہت ہی پختہ وہ محکم رائے کے مالک ہیں لَهُوْ فَضْلُنْ لَا يُوسَفْ حسین ابن علی وہ ہستی ہیں جن کی توصیف نہیں کی جا سکتی جن کے کمالات کا وصف نہیں کیا جا سکتا بتایا نہیں جا سکتا وَعِلْمُنْ لَا يَنْزَفْ اور علمِ حسین وہ ہے جس کا کوئی نہایت و اختتام نہیں ہے وَهُوَ أَوْلَى بِهَادَ الْأَمْرِ حسین سب سے زیادہ حق دار ہیں مسلمانوں کے امیر وَرَّسُلُ اللَّهِ کے خلیفہ بننے کے کیوں لِسَّابِقَتِهِ چونکہ سبقت رکھتے ہیں وَسُنَّتِ وَسِنِّهِ وَقِدْمَتِهِ وَقَرَابَتِهِ اس لیے ان کو تجربہ بھی ہے وہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ قبائے عبائے خلافت انہی کی اوپر ججتی ہے اور سبقت و قرابت رکھتے ہیں یا عطف علی الصغیر حسین وہ ہستی ہیں جو چھوٹوں کے اوپر رحمدل ہیں نرمدل ہیں وَيَحْنُ عَلَى الْقَبِيرِ اور کبیر بڑوں کے ساتھ نہایت مہربان ہیں فَأَقْرَمْ بِهِ رَأْيُ الرَّئِيَةٍ یہ بہترین مقرم ترین باشرف ترین والی ہے رئیت کے لیے اس سے بہتر والی اللہ نے کوئی اور نہیں بنایا وَإِمَامُ قَوْمِن یہ اپنی قوم کے سب سے عالی ترین امام ہیں وَجَبَتْ لِللَّهِ بِهِ الْحُجَّةِ اللہ کی حجت حسین کے ذریعے تم پر تمام ہو گئی ہے وَبَلَغَتْ بِهِ الْمَوْعِزَةِ اور نصیت موعِزَةِ تمہارے تک پہنچایا ہے جو پہنچنا چاہیے تھا فَلَا تَعْشَوْا النُورِ الْحَقْ پس نورِ حق پر آنکھیں بند مت کرو وَلَا تَسَقَّعُوا فِي وَحْدَةِ الْبَاطِل اور باطل کی وادیوں میں بٹکتے مت پھرو فَقَدْ قَانَا سَخْرِ بْنَقَيْسِ اِنْخَزَلَ بِكُمْ يُومَ الْجَمَلِ اب خطاب کر کے کیا کہتے ہیں اب تمہارے پاس تاریخی وقت آگیا ہے کہ جب جنگ جمل تھی تم لوگوں نے بنی تمیم نے صحیح کردار ادا نہیں کیا باغیوں کا ساتھ دیا تم نے علی کا ساتھ نہیں دیا اور یہ ندامت و یہ دھبا تاریخی تمہارے دامن پر ہے اہلِ بسرہ آج اس تاریخی بدنامی کو دھونے کا وقت آگیا ہے اس وقت جو لیڈر تھا تمہارا جس نے تمہیں روکا سخر ابنِ قیس تھا آج اخنف ابنِ قیس ہے سخر ابنِ قیس نے کہا کہ علی کا ساتھ نہیں دینا ہم نے ان بڑی بڑی شخصیات کا ساتھ دینا ہے ہمیں سعادت ہے کہ ہم میزبان ہیں زوجہِ رسول اللہ کے ہم میزبان ہیں طلحت الاسلام کے ہم میزبان ہیں سعیف الاسلام زبیر کے ہم صحابہِ رسول اللہ کے میزبان ہیں بڑھ چڑھ کر تم نے ان کی خدمت کی اور اس وقت تم نے علی کا ساتھ نہیں دیا اب وقت آگیا ہے سخر ابنِ قیس نے اس وقت تمہیں موقع نہیں دیا تمہیں جنگ سے روک دیا آج وقت آگیا ہے اس تلافی کرنے کا وقت آگیا ہے سخر ابنِ قیس انخزل بکم یوم الجمل سخر ابنِ قیس نے تمہیں دور کر دیا علی سے فغسلوہا بخوروجکم الہ ابنِ رسول اللہ ونسرتِ علی کے جانشین و بھائی کا ساتھ نہیں دیا آج رسول کے فرزند کا ساتھ دو فغسلو بخوروجکم قیام کرو ساتھ دو حسین ابنِ علی کا فرزندِ رسول کا اور دھوڑا لو ننگ و آر تاریخی جو سخر ابنِ قیس کے غلط فیصلے سے بے بصیرتی سے تمہارے دامن پر لگ گئی ہے واللہ لا يقصر احد ان نسرتِه الا لا يقصر احد ان نسرتِه الا اور رسہ اللہ ذل فی ولده اپنی قوم کو خطاب کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ آج بھی اگر تم نے حسین کا ساتھ نہ دیا تکسیر کی کوتاہی کی خدا کی قسم تمہاری نسلوں کے اندر خدا ذلت لکھ دے گا تمہاری نسلیں بھی ذلیل ہوں گی والقلتا فی اشیرتِه اور تمہارا قبیلہ قلیل کم ہو کر نابود ہو جائے گا مہب ہو جائے گا اگر آج تم نے حسین ابنِ علی کا ساتھ نہ دیا وَهَا أَنَا سنو لوگو میں یعنی اخنف ابنِ قیس کہہ رہی ہیں وَهَا أَنَا ذَا قَدْ لَبِسْتُ لِلْحَرْبِ لَا مَتَهَا میں نے لباسِ جنگ زیبِ تن کر لیا ہے وَدْدَرَأْتُ لَهَا بِدَرْئِهَا اور میں نے ذرا جنگ کی اپنے تن پر پہن لی ہے خود پہن کر تمہیں دعوت دے رہا ہوں مَنْ لَمْ يُقْتَلْ يَمُتْ جو شہید نہیں ہوگا مر تو جائے گا آخر کار یوں تو نہیں کہ اگر حسین ابن علی کے ساتھ شہید نہ ہوئے تو ہمیشہ زندہ رہو گے جو شہید نہ ہوا وہ مر جائے گا وَمَنْ يَحْرَبْ لَمْ يَفُتْ اور جو بھاگ گیا وہ محلت نہیں پائے گا فَأَحْسَنُوا رَحِمُكُمُ اللَّهِ پس خدا تم پر رحم کرے میں نے حسین کی دعوت تم تک پہنچا دی ہے اب تم بہترین اقدام و فیصلہ کرو فَأَحْسَنُوا حسین خوبصورت فیصلہ کرو اور بہترین فیصلہ کر کے رد الجواب اس دعوت کا جواب دو فَتَقَلَّمَتْ بَنُوْحَنْزَلَا فَقَالُوا اب جب قبیلے کے سردار نے یہ امام علیہ السلام کا خطوں نے سنایا اور تقریر کی اور انہیں آمادہ کیا ایک ایک کر کے ان قبائل کے سردار اٹھے اور انہوں نے جوابی تقریر کی بنو حنزلہ نے تقریر کی بنو تمیم نے تقریر کی اور بنو سعد نے تقریر کر کے جواب دیا اور وہ جواب اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے جو اخنف نے تقریر میں ان کے لیے تقریر میں جو مواد پیش کیا یا جو جملات کہے وہ بسرا اس طرح سے امادہ سیدو شہدہ علیہ السلام کے لیے بھائی کی حکومت جور کی تھی حکومت ظلم کی تھی ظالمانہ ترین حکومت کے اس زہری تہ کے نیچے اتنا جذبہ موجود تھا عزیزان اس لیے امام علیہ السلام نے بسرا کو انتخاب کیا اور بسرا کی طرف اپنا سفیر روانہ کیا بسرا کی طرف پیغام روانہ کیا اور یہ فوقلادہ جذبہ ہے جو اہلِ بسرا کے اندر موجود ہے اخنف ابن قیس اور اس کے محتیت قبائل جو آئے اور ان کے سرداران اور ان سے زیادہ جذبہ عوام کے اندر موجود تھا جس کی طرف اشارہ ہوگا آپ کی خدمت میں عزیزان یہ بسرا وکوفہ فقط اسی زمانے کے اندر منحصر نہیں ہے چونکہ ازاداری اسی خط کو عام کرنے کا نام ہے اسی مکتوب کو تمام کائنات تک پہنچانے کا نام ازاداری ہے ازاداری یہ نہیں کہ کچھ لوگ کربلا میں شہید ہو جائیں اور کچھ فقط ان کے مرسیے پڑھتے رہیں نہ عزیز من ازاداری تسلسل ہے کربلا کا تسلسل ہے قیام سید الشہدہ کا مرحلوار تسلسل ہے ازاداری بھی اسی نہج پر ہو جس نہج پر قیام ہوا تھا قیام کا تسلسل ہے قیام کا اکس ہے قیام کی نمود ہے تصویر ہے ازاداری ازاداری میں اگر بیداری تھی سید الشہدہ کہ قیام میں آغاز بیداری سے تھا ازاداری کا پہلا فریضہ بیداری ہے تیار کرو لوگوں کو آگاہ کرو لوگوں کو آمادہ کرو لوگوں کو ازاداری ایک آفت میں جا مبتلا ہوئی اور وہ پیشاوری ہے جس نے ازاداری کو ناقاول تلافی حد تک نقصان پہنچایا ہے لیکن اگر عبیداللہ ابن زیاد جیسے حکمران موجود ہوں بسرہ کے اندر اور کوفہ کے اندر عزیزان اس کے باوجود بھی پھر بھی مومنوں کی ایک تہہ میں ایک نسل میں وہ غیرت پھر بھی موجود رہتی ہے ممکنے باز ڈر جائیں ممکنے باز ابن جارود بن جائیں ممکنے باز مخبر بن جائیں ممکنے باز رپورٹیں دینا شروع کر دیں ممکنے باز عبیداللہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہوں ممکنے باز سفیر حسین کو اسیر کروا کے اس کو قتل کروا دیں یہ بھی کردار ہے لیکن ممکن ہے انہی تہہوں کے نیچے اخنف ابن قیس بھی موجود ہو ابن مسعود ناشلی بھی موجود ہو اور بنو تمیمو بنو ہنزلہ کے یہ بجزوہ جوان بھی موجود ہوں ازاداری اس پیغام سید الشہدہ کو عام کرنے کا نام ہے فقط روز آشورہ جو کچھ ہوا اس روز آشورہ پہ سوگ منانا اور صرف ہمارا کام رہ گیا ہے ہمیں یوں ازاداری بتائی گئے یہ ازاداری پرسہ دینا جس طرح کسی گیاں ماتم ہو جائے جا کے اس کے ساتھ شریک غم ہونا کہ اللہ مرہوم کو مغفرت کرے اللہ آپ کو سبر دے یہ پرسہ ہوتا ہے پرسہ اس کو کہتے ہیں پرسہ یعنی اس کا حال پوچھنا پرسش سے ہے پرسہ پرسش کچھ لوگ ہوتے ہیں لا تعلق رہتے ہیں سوگوال خاندان میں نہیں جاتے ان کا حال اوال نہیں پوچھتے یتیموں کو نہیں پوچھتے بیواؤں کو نہیں پوچھتے سوگوار ماں باپ کو نہیں کچھ جا کر تسلی تازیت کہتے جا کر انہیں کہہ دینا کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا آپ کا مرہوم آپ کا جوان فوت ہو گیا بڑا دکھ ہوا بڑا افسوس ہوا یہ جو عام جاتے ہیں رسوماتی طور پر جا کر یہ کہنا جی بڑا افسوس ہوا آپ کا عزیز آپ کا مہربان اٹھ گیا دنیا سے ایک دعا مرہوم کے لیے کر دی ایک دعا باقی رہنے والوں کے لیے کر دی اور پرسہ اس کو کہتے ہیں عزیز امن ہم بی بی کو پرسہ دینے آئے ہیں بی بی اللہ آپ کو حوصلہ دے آپ کا بیٹا قتل ہو گیا خدا آپ کے بیٹے کو جنت میں بھائیں کہ انہیں کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے چونکہ وہ ہیں سردار جنت وہ ہیں سید شباب اہل جنت پرسے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بی بی کو کہیں گے بی بی گبرائی نہیں یہ مارے تو گئے ہیں لیکن جنت میں جائیں گے عزیداری صرف اسہ تک نہیں کہ ہم تازیت و تسلیت کہہ دیں سوگوار خاندان کو رسول اللہ کو تازیت و تسلیت فقط رسول اللہ کو کہہ دیں عزیداری تسلسل ہے اگر سلیمان بسرہ میں گیا جا کر پیغام دیا ابھی بہت سارے بسرہ ہیں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا کتنے بسرہ ہیں جہاں منتظر سلیمان ابن رزین ہیں کتنے بسرہ ہیں سلیمان ابن رزین فوقلادہ انسان ہیں تنہا خط لے کے بسرہ جا رہا ہے جہاں عبیداللہ کی حکومت ہے کر سکتا ہے کوئی یہ کام آج کسی کو اگر کوئی ایسی چیز دی جائے کہ بھئی یہ لے جو فلاؤں کو پہنچا دو جو ممنوع ہے حکومت کی طرف سے ممنوع ہے وہیں پھینک کے چلا جاتا ہے کہ میں نے یہ چیز نہیں لینی ہے مروانا ہے مجھے دشمن ہو میرے مجھے دے رہے ہو یہ چیز امام خمینی نجف میں تھے نجف سے پیغام دیتے تھے ایران ایران میں شاہ اور ساواک عبیداللہ سے زیادہ جلاد ایجنسی تھی ساواک واقعا کھال ہدیڑ دیتی تھی عبرتناک سزائیں دیتی تھی ساواک کے شکنجے میزیم کے طور پر ابھی بھی ہیں آپ جائیں گے بھی وہاں تیران وزٹ کریں اس جیل کی جہاں پر انقلابیوں کو شکنجوں میں رکھا گیا تھا رہبر معظم کا کمرہ ابھی بھی ہے وہاں جہاں پر رہبر معظم موجود ہے رہبر کو شکنجہ دیا گیا جہاں دیگر انقلابی لیڈروں کو آیا گا تعلقانی اور دیگروں کو شکنجہ دیا گیا وہ شکنجہ دینے کے جو اوزار ہیں وہی اصل رکھے ہوئے ہیں جو اسرائیل سے بن کر آتے تھے اور ٹریننگ اسرائیلی دیتے تھے سواک کو شاہ کو ابھی بھی کچھ لوگ گئے ہیں اس میزیم کی وزٹ کر کے آئے ہیں اور زبان بند ہو گئی دیکھ کر خوف اتنا تاری ہوا اتنے شکنجے دیتے ہیں اس قسم کے ماحول میں رکھتے ہیں وہ خون کے چھینٹے ابھی بھی دیواروں کے اوپر موجود ہیں البتہ وہ میزیم بنانے کے لیے انہوں نے شاید اضافی بھی بنائی ہوں گے ماحول بنایا ہے لیکن وہ اصل وہی کمرے ابھی بھی محفوظ ہیں وحشت ہو جاتی ہے انسان کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں انسان ان کو دیکھ کر اگر سلمان ابن رزین کی جگہ میں ہوتا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ میں اور امام مجھے کہتے جو بسرا میں میرا پیغام لے کے جاؤ اور وہاں عبیداللہ حاکم ہے اور تنہا جاؤ جا کر ان پانچ افراد کو یہ پیغام دینا اور اس پیغام کا مطلب یہ ہے کہ سر تیرا تیری اتھیلی بے ہوگا موت یقینی ہے تیری کیا عظمت ہے سلمان کی کہ امام کے سامنے کوئی ہیل و حجت نہیں کی یہ نہیں کہا کہ مجھے کام ہے کل کہیں اور جانا ہے سر میں درد ہے ابھی امتحان دینا ہے تیاری کرنی ہے ابھی والدین میرے بیمار ہیں یہ آخری وہ کر کے آ جاؤں پھر سوچتا ہوں جاتا ہوں خارہ نکالتا ہوں حاشمی بھی نہیں ہے خاندانی علی بیت میں سے نہیں ہے غلام ہے سیدو شہدہ کا جو کہتے ہیں نا نوکر حسین کا ہم نوکر ہیں حسین کے نوکری پہ فقر ہے نوکری کرو سلمان نوکر ہے حسین کا سر اتھیلی پہ رکھ کے حسین کا پیغام جا کر ستمگر کی حکومت کے سائے میں جا کر جس جس کو حسین ابن علی نے کہا تھا اس کے ہاتھ میں پیغام دے کر آیا کہہ کے نہیں آیا بسرہ کے باہر کسی راہگیر کو کہے کہ بھائی اندر خطرہ ہے میں یہ بات لے کر آیا ہوں چپکے سے ان تک پہنچا دینا نا خود گیا حتی خائن منظر ابن جارود خائن تھا اس خائن کو بھی خود جا کر پیغام دیا یہ ہے مولا حسین کا پیغام ہے وہ پکڑ کے لے گیا عبیداللہ کے دربار میں کہ یہ حسین کا قاسد ہے اور یہ خط لائیا ہے عبیداللہ نے خط وہیں جلایا اور سلیمان کو شہید کر دیا ازاداری سلیمان ابن رزین بن کر پیغام حسین ہر بسرہ میں لے جانا برملا کہہ دینا ممبر حسین اخنف ابن قیس بن کر ظلم کے ایوان کو للکارنا ہلانا اپنی قوم کو حسین کی نصرت کے لئے تیار کرنا ممبر حسین موسیقا ہر چیز بسرہ کے اندر آج کے بسرہ میں ہر کردار ہے ہر کردار ہے ابن جارود ابن منظر ابن جارود موجود ہیں آج اس وقت ایک منظر ابن جارود تھا آج مقابلہ ہے منظر بننے کے لئے اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لئے اپنے آپ کو بڑا وفادار ثابت کرنے کے لئے خیانت کی دوڑ ہے مسابقہ ہے مقابلہ ہے کر رہے ہیں خیانت ہر جگہ پر خیانت کر رہے ہیں عالم اسلام خیانتوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے دائش ختم ہو جاتی یقین جانئے وہاں تک نوبت جا پہنچی تھی کہ اس محرم میں مومنین آسودہ ہو کر عراق میں و شام میں بالخصوص و تمام خطے میں عزائے حسینی برپا کرتے اگر محرم تک محلت دی جاتی جو سلسلہ شروع ہوا تھا دائش کے خلاف لیکن منظر ابن جاروت نے روک دیا منظر ابن جاروت نے کیا کہا کہا کہ دائش آخر کار ختم کر دیں گے امریکہ کر دے گا برطانیہ کر دے گا ترکی کر دے گا فلان کر دے گا ساٹھ ممالک کا اتحاد بنا ہے نام نہاد دائش کو ختم کرنے کے لئے اور نوے ممالک کا اتحاد ہے دائش کو سپورٹ کرنے کے لئے نوے ممالک دائش کی مدد کر رہے ہیں انہی میں سے ساٹھ ممالک نے ایک اتحادیہ بنایا اتحاد کے قائم کیا ہے کہ ہم دائش کے خلاف جنگ کر رہے ہیں وہ انہوں نے ساٹھ ممالک نے پروازیں شروع کی سوریہ کے اوپر عراق کے اوپر دائش پر دائش کے ٹھکانوں پر حملے کیے جا کر نیروں میں پلوں پہ سہراؤں میں جنگلوں میں بمپنگ پھینک کر آ کر کہتے ہیں دائش پہ بمباری کر دی ہمیں دائش کے ٹھکانیں تباہ کر دی روس نے آ کر جب دائش کو نشانہ بنایا اب اعتراض کرتے ہیں کہ روس غلط کام کر رہے ہیں منظر ابن جارود نے کیا کیا منظر ابن جارود نے یہ کردار ادا کیا خیانتکاروں نے یہ کردار ادا کیا کہا کہ دائش ختم ہو جائے گی شیعہ کے ہاتھوں شیعہ ملیشیہ کے ہاتھوں ختم ہو جائے گی شیعہ ملیشیہ جو مراجع کرام کے حکم سے تشکیل پائی تھی اور عراقی جوانوں پر مشتمل تھی اور ایرانی اس کو مدد فراہم تھی ایرانی حمایت اس فوج کو تھی شیعہ ملیشیہ کو کہا کہ یہ دائش کو ختم کر دیں گے اور یقینی ہو گیا چونکہ دو شاعر انہوں نے چھڑوا لیے تقرید جو اہم مرکز تھا صدام کی جنمگاہ وہ مرکز تھا دائش کا اسے آزاد کروا لیا رمادی کو آزاد کرا لیا دوبارہ انہوں نے قبضہ کر لیا موسیل کی تیاریاں ہو رہی تھی اور موسیل سے اگر دائش پسپا ہو جاتی پھر اس کے قدم حراق میں نہیں ٹکنے تھے ترکی کے علاوہ اسے کہیں ٹکانا نہیں ملنا تھا یہ ظہرن ایک ہفتے کا سارا کام تھا اور بالکل نقشے کے مطابق کام ہو رہا تھا ناغہن نقشہ بدل گیا کہ اس ملیشیہ کے ذریعے دائش کو نہیں ہٹانا کیوں اس لیے کہ دائش تو چلی جائے گی دائش کو ختم کر دیں گے لیکن ایران کو کبھی بھی مشرق وستہ سے نہیں ہلا سکتے ایران نہیں ہٹے گا اور ایران کو نہیں آنا چاہیے عرب سرزمین کے اندر روس آئے سوریہ میں آ کر بمباری کرے روس کو کیوں قبول کیا تاکہ ایران کو باہر کرو عراق میں کیوں روک دیا دائش کا خاتمہ تاکہ ایران نہ آ جائے ظاہر ہے اگر ایران دائش کو ختم کر دے اور کر سکتا ہے اور اس نے شروع کر دیا تھا لیکن ایک واضح نتیجہ ہے کہ پھر اس کے بعد ایران سپریم پاور ہے مشرق وستہ کے لئے جو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ظاہر ہے اب ایران ان کے کہنے پہ تو نہیں چلتا آپ نے بھی دیکھ لیا کہ ایران ان کی بات نہیں مانتا نہ عربوں کی مات مانتا ہے نہ غربوں کی بات مانتا ہے نہ عبریوں کی بات مانتا ہے ایران اپنے فیصلے خود کرتا ہے لیکن کوئی ایسے اب بیچ میں اقدام ہوا ہے جس میں ایران نے ایراک کے اندر روک دیا اپنا سلسلہ کوئی کارواہی ایسی ہوئی ہے ایران کو رکنا پڑا اور اب دائش اگلے حدف کے طور پر پاکستان کی تیاریاں کر رہی ہے جو آپ کے جنرل صاحب نے رائیل شریف صاحب نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر دائش کا سایہ ہو پاکستان کے ذمہ دار ترین انسان کا یہ بیان ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اسلام آباد سے مراد ان کی ٹیکسی ڈرائیور اور ریڈیو والے نہیں ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اسے مراد اسلام آبادی کون ہیں سب کو معلوم ہیں جب اتنی ہائی سطح پر اتنی بڑی سطح پر ارادہ جرنیل نے محسوس کر لیا کہ پاکستان میں یہ ارادہ پایا جاتا ہے وہ بھی دار الخلافہ میں پایا تخت میں کہ پاکستان کے اوپر دائش کا سایہ ہو پس اس کا مطلب ہے کہ بات اتنی حلقی نہیں ہے بات اتنی معمولی نہیں ہے کہ اس سطح پر جا کر اظہار خیال ہوا اور انہوں نے صاف شفاف اعلان کر دیا کہ یہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان پر دائش کا سایہ نہیں پڑنے دیں گے خب آپ توجہ کریں دائش جہاں سایہ ڈالنا چاہتی ہے ڈال لیتی ہے ایراک پہ سایہ ڈالنا چاہا ڈال لیا سوریا پہ سایہ ڈالنا چاہا ڈال لیا یمن میں سایہ ڈالنا چاہا ڈال لیا اس کا طریقہ کار ایسا ہے پاکستان میں سایہ ڈالنا چاہا اگر اس نے اور اسلام آباد میں اس کے میزبان موجود ہوئے تو یہ سایہ ڈال لے گی تو سب کو معلوم ہونا چاہیے جنرل صاحب کو بھی معلوم ہونا چاہیے تجربے نے بھی بتا دیا ہے کہ دائش یزیدی لشکر ہے یزیدی لشکر کو فقط حسینی لشکر لوک سکتا ہے اور عراق میں یہ ہوا شیعہ ملیشیہ نے اس کو روکا روکا شیعہ ملیشیہ نے اس کو لیکن پھر بیچ میں آہوا ویلہ کیا کہ امریکہ عراقی فوج کی دوبارہ ٹریننگ کرے گا دوبارہ ٹریننگ کر کے اب انہیں دوبارہ رمادی آزاد کرانے کے لئے تیار کیا جا رہا ہے کہ ابھی دوبارہ ایران کی مشارکت کے بغیر رمادی امریکہ ٹرین فوج عراق سے آزاد کروائے گی عزیزان خب ساری امت کی سرنوش تقدیر ملی ہو یہ آپس میں ایک مسلمان ایک ہے بٹے ہوئے ہیں کوئی عرب میں ہے کوئی غرب میں ہے جہاں بھی ہے بٹے ہوئے جغرافیہ میں ہیں لیکن ہے سب امت رسول اللہ ہے سب امت اسلامیہ ہے سب ایک امت ایک پیکر اور اپنے اپنے ممالک میں کر بھی رہے ہیں کوشش یمن والے یمن بچا لیں گے سوریا والے سوریا بچا لیں گے عراق والے عراق بچا لیں گے ایران والے ایران بچا لیں گے ان میں سے کوئی بھی پاکستان بچانے نہیں آئے گا پاکستان بچانے نہیں آئے گا ازاداری قیام کا نام ہے سید الشہدہ کے قیام کے تسلسل کا نام ہے ازاداری رسم نہیں ہے ازاداری رزم ہے ازاداری بزم نہیں ہے ایک مجلس نہیں ہے پیشاوروں کی پیشاوری کی جگہ نہیں ہے ازاداری عظم ہے یہ رزم عظم کے ساتھ جاری ہے جس کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں بچے بھی شامل ہیں بڑے بھی شامل ہیں جوان بھی شامل ہیں عزیز امان فقط پرسے کے لیے تسلی اور تازیت کے لیے اور اپنے ثواب کے لیے مت آؤ عظم کر کے آؤ رزم کے لیے تیار ہو کر آؤ کہ یزیدی پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر تشیعوں کو مہو کرنے کے لیے آگئے ہیں لشکر بنا کر مہو کرنے پہنے 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 پہن اگر یہی پیغام سید الشہدہ ابن رزین بن کر کوئی جا کر اخنف ابن قیس تک پہنچا دے اور اخنف بن کر کوئی بہادری کے ساتھ اپنی قوم کو حسین کا نامہ مکتوب سنا دے اور وہ قوم حسین کے ساتھ جاننساری کے لئے تیار ہو جائیں تو جس طرح حسین ابن علی نے آل رسول کو لے کر عورتیں اور بچے لے کر اس تھوڑے سے لشکر کے ساتھ یزیدیت کو قیامت تک کے لئے رسوا کر دیا ازاداری ہر دور کے یزید کو رسوا کر سکتی ہے ازاداری ہر دور کے تاہود کو نابود کر سکتی ہے اس کی طاقت کا اندازہ آپ کو نہیں ہے جو اس کو بند کرنا چاہتے ہیں انہیں آپ سے زیادہ اندازہ ہے جو اس کو محدود کرنا چاہتے ہیں جو اس پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں جو ہر بہانے سے اسے محدود کرنا چاہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس کے اندر کیا طاقت ہے ازادار پرسے کوئی حد تک آتا ہے سواب کی حد تک آتا ہے لیکن دشمن کو پتا ہے اس کے اندر کیا طاقت ہے عزیز امان آج کے بسرا منتظر ہے آج کے شہر ساری بابادیاں و ساری دنیا منتظر ہے ابو رزین کے پیغام پہنچانے کے کہ قاسد حسین بن جائے یوں نہیں کہ فقط آشورہ کربلا ہے مکہ کا قیام بھی کربلا ہے مدینہ سے نکلنا کربلا ہے چار ماہ مکہ کا ہر روز کربلا ہے اور امام کا پیغام دے کر ان قاسدوں کو تمام بلاد میں روانہ کرنا بھی کربلا ہے اور ان کا جان اتھیلی پہ رکھ کر جا کر ظالموں کی موجودگی میں یہ پیغام دینا بھی کربلا ہے اور اسی کے تسلسل کے طور پر یہ ازاداری ہے ہم رسم ادا کر کے گھر چلے جائیں پھر کہیں وقت نہیں ہمارے پاس دکان میں وقت نہیں دفتر میں وقت نہیں گھر میں وقت نہیں اس سے ظلم نہیں رکھتا اس سے ستم نہیں رکھتا سید الشہدہ نے جیسا گزشتہ روز آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا مدینہ سے ہی انکار کے فوراں بعد ایک وقت بھی ایک لحظہ بھی سید الشہدہ نے ضائع نہیں کیا جو ہی دربارے ولید میں گئے نکلے فوراں اپنے گھر نہیں گئے بنو حاشم کے پاس گئے اسی شب بنو حاشم کے مختلف گروہوں سے سید الشہدہ نے ملاقات کر کے انہیں اپنے قیام کی خبر دے دی انہیں آگاہ کیا بیدار کیا لیکن بنو حاشم ہو کر بھی جب حجاز میں رہتے ہوں اور حجاز نہ تیار ہو سید الشہدہ کے لیے تو حاشمی پر بھی حجازی رنگ چڑھ جاتا ہے حاشمی تھا لیکن سید الشہدہ کا ساتھ نہیں دیا بہت سارے حاشمی تھے نہیں آئے مکہ میں حاجی تھے لبیک کہہ رہے تھے لبیک کہنے والوں کو جب لبیک کہنے کا وقت آیا رس میں لبیک کہہ رہے تھے لیکن جب فریضہ لبیک کا وقت آیا پھر مو موڑ لیا پشت کر دی اس کو جس کی ندا پہ لبیک کہنا تھا جو آٹھ زل حجہ کو احرام کھول کے گیا کہ لبیک اللہم لبیک کہنے والوں وہ رس میں لبیک ہے وہ رس میں ازاں ہیں وہ رس میں تواف ہے وہ رس میں قربانی ہے وہ رس میں سائی ہے وہ رس میں لبیک ہے آؤ اس میدان میں چلے جس میں حقیقتاً لبیک کہنا ہے چونکہ حقیقی لبیک کس نے کہی ابراہیم نے جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا فرزن زبا کرو کہا لبیک اللہم لبیک اور فرزن لے جانا قربانگاہ میں لبیک کہلاتا ہے فرزن زبا کرانا لبیک کہلاتا ہے گوز فن زبا کرنا رسم کہلاتا ہے رسمیں ادا کر کے ہم خوش نہ ہو جائیں اس کاروان میں شامل ہو گئے اس رزم کا حصہ بننا ہے یہ پیغام سیدو شہدہ کا ہر بسرہ کے لئے ہے سیدو شہدہ نے مکہ میں ہر روز پیغام دیا خود دیا قاسد بہجے مکہ سے نکلے راستے میں ہر ایک کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی حتیٰ روایات میں ہے کہ ایک شخص یہ تاریخ کربلا ہے وہ بہت عجیب تاریخ کربلا ہے ایک شخص ایک مقام پر کوفہ کی سمت سے آ رہا تھا سیدو شہدہ نے اسے دیکھا اور فوراں ہی رکھے سیدو شہدہ تاکہ یہ جو آ رہا ہے شخص میں اسے ملاقات کروں وہ بھی پہچان گیا سمجھ گیا اور اس نے وہی سے راستہ موڑ لیا اپنا رخ موڑ لیا چونکہ وہ سمجھ گیا کہ سیدو شہدہ میری انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں راستہ وہی تھا اس کا اسے وہی سے گزرنا تھا مخالف سمت سے آ رہا تھا جہاں سیدو شہدہ کوفہ کی جانب جا رہے تھے وہ کوفہ کی جانب سے آ رہا تھا وہ اکیلا تھا سیدو شہدہ کاروان کے ساتھ تھے سیدو شہدہ رکے کہ میں اسے بات کروں پوچھوں یا اس کو دعوت دوں اس نے راستہ ہی بدل دیا سیدو شہدہ کے تین ساتھی سیدو شہدہ نے جب دیکھا کہ یہ بات نہیں سننا چاہتا اور چلا گیا ہے تو فرمایا کہ چھوڑیے اس کو یہ نہیں سننا چاہتا بات نہیں کرنا چاہتا تو ہم بھی نہیں کرتے چل پڑے سیدو شہدہ کافی منزل سے آگے چلے گئے سیدو شہدہ کے تین ساتھی اس راہ پر چلے گئے جو اس نے سیدو شہدہ سے نہ ملنے کی نیت سے اختیار کیا تھا کج راہ اصل راہ کو چھوڑ کر راستہ بدل گئے جو چلا اس بدلی راستے پر وہ بھی پیچھے پیچھے چلے گئے ایک جگہ پر جا کر اسے ملے جا کر اسے الیکس علیہ کی بھائی کون ہو اس نے تعرف کروایا میں فلاں ہوں اور تعرف میں اس نے نام نہیں بتایا اس نے کہا کہ انا الارب من بنی اصد میں بنی اصد کا عرب ہوں اور کیا پوچھتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم بھی بنی اصد ہیں ہم بھی اسی قبیلے سے ہیں بس بھائی ہیں چونکہ قوم جب مل گئی قبیلہ مل گیا تو اس کو اعتماد بہال ہوا نفس بہال ہوا کہ خطرہ نہیں ہے انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو پوچھا کوفہ کے حالات بتاؤ کہاں میں جب کوفہ سے نکلا تھا تو بڑا عجیب منظر میں نے دیکھا تھا کیا دیکھا کہاں میں نے یہ اس شخص نے بتایا جو امام حسین علیہ السلام کا پیغام سننے کے لئے یہ تیار نہیں تھا راستہ بدل دیا کہاں میں نے دیکھا کوفہ کے اندر تین لاشیں دیکھی میں نے ایک مسلم ابن عقیل کی تھی ایک ہانی ابن عروہ کی تھی ایک ساتھ تیسرے شخصیت کی تھی یہ تینوں لاشیں پاؤں کی جانب سے گھوڑوں کے ساتھ باندھی ہوئی تھی پاؤں کی طرف سے سر کٹے ہوئے تھے پاؤں کی طرف سے ان کو گھوڑوں کے ساتھ باندھا گیا تھا گھوڑوں کی زین کے ساتھ اور شہر میں پھر آیا جا رہا تھا یہ منظر جو میں نے دیکھا تو میں تیزی سے شہر سے نکل آیا باہر اس شہر میں زیادہ نہیں رکنا تو کہا مسلمان مومن تو حسین ابن علی بھی تو یہی پوچھنا چاہ رہے تھے تجھ سے کہا نہ میں حسین ابن علی کا سامنا نہیں کر سکتا انہوں نے دعوت دینی تھی مجھے اور جو منظر میں دیکھ کر آیا ہوں اس نے میرے حوصلے پست کر دیئے ہیں کہا میں تمہیں بھی کہتا ہوں کوفہ نہ جانا تمہارا بھی یہی حشر ہوگا یہ تینوں ساتھی امام حسین علیہ السلام کے امام علیہ السلام تک تیزی سے پہنچے تیزی سے اپنے آپ کو امام تک پہنچایا اور امام بلکہ باز ہے کہ دوسرے دن یہ امام سے ملحق ہوئے اتنے دور ہو گئے تھے کہ آپ ایک دن بیچ میں سے گزر گیا صبح جا کر ملحق ہوئے اور انہوں نے امام سے جا کر عرض کی کہ اجازت ہے کہ کل جس آدمی سے آپ ملنا چاہ رہے تھے اور وہ نہیں ملا اور ہم اس سے جا کر ملے جو کچھ اس نے کہا ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں امام نے فرمایا بتائیے انہوں نے پوری داستان گزارش پوری امام کی خدمت میں پیش کر دی خب آپ توجہ فرمائیں کہ جو نہیں ملنا چاہ رہے تھے امام انہیں بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنا پیغام دینا چاہ رہے تھے ان لوگوں تک جن تک امام نے اپنا پیغام پہنچایا راستے میں ایک منزل میں جب کوفہ کی درست حالات کا پتہ چل گیا کوفہ کے دو راہے پر جناب مسلم کی شہادت کا علم ہو گیا حانی ابن عربہ کی شہادت کا پتہ چل گیا اور کوفہ کے حالات جب معلوم ہوئے اور امام نے راستہ بدل دیا اب کوفہ کا جانے کا ارادہ ترک کر کے اور بتایا نہیں کسی کو کس منزل کی طرف جا رہے ہیں نامعلوم منزل کی طرف راستہ بدل لیا امام نے وہی نامعلوم منزل جو آخر کر کربلا واقع ہوئی کوفہ کے درہے سے دور ہو کر تھوڑا سا آگے جا کر امام علیہ السلام نے ایک اور خط لکھا ایک اور پیغام بھیجا ایک اور قاسد روانہ کیا یہ قاسد و یہ پیغام کوفہ روانہ کیا امام نے اور خط صرف ایک شخص کو لکھا ایک شخصیت کو لکھا جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے چونکہ حبیب منتظر تھے کوفہ میں امام کے اب امام نے کوفہ جانے کا ارادہ بدل دیا حبیب کو اگاہ کرنا ضروری ہے کہ حبیب اب ہم کوفہ نہیں آ رہے ہیں اب ہم کوفہ نہیں آ رہے ہیں حبیب اب آپ کوفہ سے ہماری طرف آ جائیے امام علیہ السلام نے یہ خط قاسد کو دیا اور بتا دیا کہ کوفہ کے حالات اب کچھ اور ہیں محتاط ہو کر یہ خط حبیب تک پہنچانا یہ قاسد خط لے کر جناب حبیب کے گھر گیا رات کے وقت دستک دی شہر کے حالات ایسے تھے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے عبیداللہ کی دہشت سے خوف سے عبیداللہ نے ماحول ایسا شہر کے اندر خوفناک دہشتناک بنایا ہوا تھا کہ یہ جنگجو بارہ ہزار لشکر جو تلواریں تیز کر کے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر کے بیٹھے تھے اب گھروں سے باہر نہیں نکل رہے یہ حالت تھی ایسے میں یہ قاسد جناب حبیب کے گھر میں گیا دستک دی دروازہ کھلا سلام کیا اور خط حوالے کر دیا یہ خط ہے آپ کے نام خط لے کر حبیب اندر چلے گئے قاسد لوٹ آیا حبیب نے جا کر چراغ پر خط پڑھنا شروع کیا خط پڑھتے جاتے حبیب کے آنسو بہتے جاتے ساتھ زوجہ حبیب حبیب کے چہرے کو پڑھ رہی ہیں کہ حبیب خط پڑھتے ہیں ساتھ رو بھی رہے ہیں آنسو بھی آ رہے ہیں پوچھنے لگی حبیب رات کے اس عالم میں لگتا ہے بڑا دکھیا خط آیا ہے کسی کا حبیب نے جواب دیا ایسے ہی ہے یہ خط میرے مولا حسین کا خط ہے زوجہ کہتی ہے اگر مولا حسین کا خط ہے تو اس میں رونی کی کیا بات ہے پھر تو خوش ہونا چاہیے پھر تو خط کو چھونا چاہیے اس خط کو آنکھوں سے لگانا چاہیے اس خط کو سینے سے لگانا چاہیے حبیب رو کیوں رہے ہو مولا حسین کا خط پڑھ کر حبیب نے کہا جو خط میں لکھا ہے یہ جو بھی پڑھے گا وہ روئے بغیر نہیں رہ سکتا سینہ شک کرنے والا خط ہے جگر چیر دینے والا خط ہے زوجہ پوچھتی ہے مجھے بتا یہ خط میں کیا لکھا ہے خط میں مختصر مضمون تھا حبیب کوفہ کے حالات سے ہم آگاہ ہو گئے ہیں اب کوفہ آنے کا ارادہ بدل دیا ہے نامعلوم منزل کی طرف جا رہے ہیں حبیب اس عالم غربت میں ہماری نسرت کو آؤ ہماری مدد کو آؤ لیکن جس جملے نے حبیب کو سب سے زیادہ رولایا وہ جملہ یہ تھا حبیب میرے ساتھ زہرہ کی بیٹیاں بھی میرے ساتھ خاندان تطہیر کی مخدرات بھی ہیں میرے ساتھ زہنب و کل سوم بھی ہیں میرے ساتھ میری بہو بیٹیاں بھی ہیں پاکیزہ ترین خاندان کی پاکیزہ مخدرات بھی ہیں یہ جملہ غیرت مند کے لئے بڑا سخت جملہ ہے عزیز مند غیور کے لئے بڑا سخت جملہ ہے حبیب عمر کے بڑھاپے کے حصے میں تھے زوجہ پوچھتی ہے حبیب اب جب کہ پتہ چل گیا کیا ارادہ ہے حبیب نے جواب دیا میں اپنے قبیلے کے سرداروں سے مشورہ کرتا ہوں اگر انہوں نے مسلحت سمجھی تو میں جاؤں گا خط نے حبیب کو رولا یا حبیب کے جواب نے زوجہ کو رولا دیا یہ دوسری محترمہ ہے مخدرہ ہے جو مردوں پہ سبقت لے گئی جذبے کے لحاظ سے عورت ہے بڑھاپے میں پہنچ چکی ہے لیکن یہ وہ حبیب ہے جس ساتھ میں نے زندگی بسر کی ہے یہ وہ حبیب ہے جو حسین پہ جان نصار کرنے کے لئے تیار تھا یہ وہ حبیب ہے جو حسین کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا یہ تو وہ حبیب نہیں ہے حبیب تو نے خط پڑھ کے خود سنایا ہے حسین عالم غربت میں ہے حامی و فاطمہ کی بیٹیاں حسین کے ساتھ ہیں آپ قبیلے کے مردوں سے مشورہ کریں گے اگر سرداروں نے جواب ہاں میں دیا تو آپ جائیں گے اے حبیب جچتا نہیں تجھ سے یہ جواب حبیب اگر ڈر گئے ہو تو میں جانے کے لئے تیار ہوں میں ظہرہ کے سامنے شرمندہ تو نہ رہوں حبیب کہنے لگے میرا ہرگز ارادہ مشورے کا نہیں تھا میں صرف یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ میرے بغیر آپ تنہائی میں رہ پاؤ گی یا نہیں کہا حبیب کیسی بات کر رہے ہیں زہرہ کی بیٹیاں سہرہ میں ہوں اور میں اپنے گھر میں ہوں میں گھر میں بیٹھ کر حبیب کو کہوں میری حفاظت کے لئے گھر میں بیٹھ جا مجھ جیسی ہزار قربان ہو جائے خندان تطہیر پر حبیب دیر نہ کرو حبیب جلدی کرو حبیب نے غلام کو گھوڑا دیا کہا غلام کوفہ کے باہر میرا انتظار کرو میں آ رہا ہوں غلام گھوڑا لے کر کوفہ کے باہر انتظار کرتا ہے حبیب کو آنے میں دیر لگ جاتی ہے غلام نے ذہن میں سوچا شاید عبید اللہ کے سپاہیوں نے حبیب کو پکڑ لیا ہے شاید حبیب بوڑے ہیں ارادہ بدل دیا ہے شاید کوئی اور مانے پیش آ آ گیا ہے دیر ہو گئی بہت شاید حبیب نہ آئیں گھوڑے کے کان میں کہتا ہے اے رہوار اے سواری تو میرے مولا حبیب کا گھوڑا ہے مجھے حق نہیں تیری پشت پر بیٹھوں میں غلام ہوں لیکن آج حسین کی نسرت کا سوال آ گیا ہے مجھے اپنی پشت پہ بٹھا کہ کاروان حسین تک لے جا یہ جملہ غلام کا حبیب نے سن لیا اور رو کر فرما حسین غربت کا یہ عالم ہے غلاموں کو رحم آ رہا ہے غلام ترس کھا رہے ہے حبیب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں آج رکم رب رکم آج رکم رب رکم حبیب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں غلام کو سوار کرتے ہیں کاروان حسین کے تعاقب میں چل پڑتے ہیں سید شہدہ نے ایک منزل پر رکھ کر لشکر کے علم تقسیم کیے ہر حصے کا ایک علم ایک سردار کو تھما دیا ایک علم سید شہدہ نے اپنے پاس رکھ لیا صحابی پوچھتے مولا یہ علم کس کے لئے رکھا ہے فرمایا میں نے ایک مہمان بلایا ہے ایک سردار بلایا ہے میری مدد کو آئے گا یہ علم اس کا ہوگا اور امام اپنے کاروان میں مڑ مڑ کے کوفہ کے طرف دیکھتے تھے صحابہ بار بار کہتے صحابہ انصار کہتے مولا کوفہ بے وفا ہے اب کوفہ کی جانب سے کوئی بھی نہیں آئے گا لیکن حسین فرماتے جس کو میں نے بلایا ہے وہ یقینا آئے گا میں جانتا ہوں میں اپنے مہمان کو جانتا ہوں حسین منزل بے منزل چلے جا رہے ہیں کہ اطلاع ملتی ہے مولا کوفہ کی جانب سے ایک گھوڑا سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا ہمارے کاروان کی جانب آ رہا ہے یہ سنو نہ تھا حسین نے کاروان کو روک دیا روک کر انتظار کرنے لگے گھوڑا سوار سیدہ شہدہ کے کاروان کے قریب پہنچ آیا قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا نہیں گھوڑے سے گرایا اپنے آپ کو زمین کے اوپر اور پہشانی خاک میں رکھ دی اور رونے لگا حسین بھی اپنے گھوڑے سے اترے گھوڑے سے اتر کر اس سوار کو اٹھاتے ہیں گلے سے لگاتے ہیں اس کی پہشانی خاک صاف کر کے بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں مرحبا اس عالم غربت میں ہماری نصرت کو آنے والے مرحبا اے حبیب مرحبا تو نام کا حبیب ہے تو ذات کا حبیب ہے تو حقیقا حبیب ہے جب کاروان رک جاتا ہے زینب اولیاء اپنے محمل سے پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ کاروان کیوں روک لیا گیا ہے کہیں کوفا کی طرف سے فوج تو نہیں آگئی کہیں میرے بہیا پر حملہ تو نہیں ہو گیا جب اطلاع ملتی ہے بلکہ ایک شخص کوفا کی جانب سے آیا ہے اور آکر اس نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا ہے مولا حسین نے زمین سے اٹھا کر اس کا مات چھوما ہے تو بی بی فورا فرماتی ہے کہ جلدی جا کر نام پوچھ کے آنا کون آیا عالم غربت میں ہماری مدد کے لیے جس کو حسین نسینے سے لگایا ہو جا کر نام پوچھ کے آتے ہیں اور آ کر بتاتے ہیں بی بی آنے والے کو حبیب کہتے ہیں اس کر میرا سلام کہو کہو حبیب مرحبا ہماری نسرت کو آئے ہو جب بی بی کا سلام پہنچا سر پیٹ کے کہنے لگا کہا ثانی زہرہ کا سلام اے حبیب کہا تیرا مقام مقام دا لانت اللہ 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 الظالمین فسیالم الذین ذلم وی منقلب نین قلب ون اللہ بحق اسم العظیم العظم العز الاجل الاکرم يا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بحق اسمائے حسنائے خود بحق اولیاء بحق شہداء بحق سید الشہداء پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریضیں علی لیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما جو ملتمی سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو کسی مسکل و مسیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما جو بے رزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صاحب اولاد نصیب فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارشر و بلیہ سے محفوظ فرما امت مسلمہ کو ظلم اس ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما فروردگار امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما فتنہ تکفیریت و دائش کو صفحہ ہستی سے مہ فرما اس کے بانیوں اور احامیوں کو رسوا فرما حضب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبرِ معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما پروردگار امت اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامی اور بانیوں کو رسوا فرما ازاداران سید و شہدہ جہاں کہیں بھی ہیں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما ازا خانوں کی حفاظت فرما مجالس ازا کی حفاظت فرما ازاداران کی حفاظت فرما بانیان ازا کی حفاظت فرما اہل ممبر کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء کرام مراجع ازام کی حفاظت فرما پروردگارہ ملت مظلوم فلسطین کی مدد فرما مظلومین یمن کی مدد فرما پروردگارہ مظلومین سوریہ کی مدد فرما مظلومین عراق کو کامیابی عطا فرما خدا وندہ بحق محمد وعال محمد ازاداران سید و شہدہ بالخصوص سعودی عرب میں یمن میں بہرین میں عراق میں ایران میں شام میں لبنان میں و بالخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جلاللہ تعالی فرج و شریف کا جلدہ زہر فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لئے بالخصوص حاضرین مجلس کے مرہومین کے لئے شہدہ اسلام کے لئے و امام شہدہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک جوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستائین احدن صراط المستقین صراط اللہ دین العمت علیہم غیر المغضوب علیہم والذالین اللہم تقبل منا انقانت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الرحیمین ماتویں حسین